شیخ الاسلام وہ ایماں کی توانائی ہے در و در آج تلق عالم مرزائی ہے شیخ الاسلام وہ ایماں کی توانائی ہے اسلام امام احمد اللہ آپ کے خدمت میں راست پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہماری رہبری کے لیے شیخ الاسلام کے شخصی عوال اور آپ کے حیات و خدمات سے متعلق ہمارے سوالات کا جوابات ایناس فرمانے کے لیے اور شیخ الاسلام کی صیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں مولانا حبیب احمد الحسیلی صاحب نازی میں دعوت و ارشاد عالمی تحرین کے منحاج القرآن انڈیا مفتی منحاج القرآن مولانا مفتی محمد نظیر خان صاحب دامت بلکات ملالیہ اور درمیان میں آقا کی بارگاہ میں میں اپنے معزز مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اور پروگرام کے آغازی میں گدارش کرتا ہوں کہ مفتی منحاج القرآن مولانا مفتی محمد نظیر خان صاحب سے کہ شیخ الاسلام کا نام اور نصب کیا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وبرکاتو صلاة وصلاة وصلاة وعلا سبیل عمیاء والمسرین وعلا آلہی وآصحابہ ومن تبع عظم بإحسان یقیناً بہت ہی ہمارے لئے بھی اور ناظرین کے لئے بھی بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہم ایسی شخصیت کے تذکرے کے لئے ان کی آج کے لئے ان کے مبارک ذکروں کو سننے سنانے کے لئے جمع ہی کہ یقیناً جو شخصیت سارے دکن پر خصوصاً اور سارے ہندوستان کے لئے یقیناً بہت ہی محسین امت کے حیثیت رکھتی ہے چاہے وہ تعلیمی معاملات چاہے اسلاحی خدمات چاہے کارنامے ہو یقیناً اس کو شمال کرنا تو ممکن نہیں ہے انشاءاللہ پھر تذکرے ہوں گے جہاں تک سوال کیا گیا امام انواراللہ فاروق علی الرحمت و رضوان کی نام نصب کے بارے میں بات یہ ہے کہ محمد انواراللہ آپ کا نام تھا اور انتالیس میں پشت میں حضرت امام انواراللہ فاروق علی الرحمت و رضوان حضرت خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلے نصب جا کر ملتا ہے یعنی آپ کی شخصیت حضرت امام انواراللہ فاروق علی الرحمت و رضوان کی شخصیت سلسلے نصب میں حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چالیس میں شخصیت ہوتی ہے یعنی چالیس میں سلسلے نصب آپ کا ہوتا ہے یقیناً حدیث شریفہ سے بھی ثابت ہے گزرگوں کے معاملات سے بھی چالیس کے عدد کی بہت ہی اہمیت واضح ہوتی ہے بہت ہی بابرکت عدد شمار کیا جاتا ہے چنانچہ ذور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری امت سے میری امت کے معاملے سے تعلق رکھنے والی چالیس احادیث کا حصہ کرے گا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فقی اور عالم بنا کر مبعوث کرے گا اٹھائے گا چالیس کا عدد یقیناً بہت ہی بابرکت عدد ہے یقیناً بہت ہی اس نے اتفاق اس کو بولی ہے یا پھر حضرت شیخ علیہ السلام کی سعادت مندی کی کمال بولی ہے کہ حضرت خریف دوم سے آپ کا سلسل نصب جو ہوتا ہے چالیس میں پشک میں پھر آپ آتے ہیں آپ کے والد گرامی کا نام ابو محمد شجاع الدین رحمت اللہ علیہ تھا اور آپ کے دادا گرامی کا نام حضرت قاضی محمد سراج الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے دادا کا نام تھا اور آپ کے نانا کا نام قاضی محمد سعاد اللہ رحمت اللہ علیہ آپ کے نانا گرامی کا نام تھا اور پھر آپ کے والدے محترمہ کا نام مریم بی صاحبہ رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے سلسل نصب ہے یہ آپ کے نام ہے اور پھر جہاں تک خاندانی پسمندر ہے تو بات یہ ہے کہ خاندانی پسمندر کی جہاں تک بات ہے تو حضرت فرق شاہ کابلی رحمت اللہ علیہ جو افغانستان میں رہنے والے بہت ہی بلند پائے کے مزرگ تھے بہت ہی عالی میں جلیل تھے یہ حضرت شیخ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے جد عالی ہوتے ہیں یعنی آپ کے سلسلہ نصب میں آپ کے خاندان کے بلند بزرگ ہوتے ہیں اوپر جا کر پھر آپ کا سلسلہ نصب حضرت بانی جامیر کا سلسلہ نصب اسے جا کر ملتا ہے اور حضرت فرق شاہ کابلی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت یقیناً ان کی عزمت اور ان کی شخصیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ ہی کی سلسلے نصب میں ہوتے ہیں حضرت مجد علف ثانی رحمت اللہ علیہ فرق شاہ کابلی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں آپ ہی کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے حضرت فرق شاہ کابلی رحمت اللہ علیہ نے افغانستان سے حجرت کر کے وہ ہندوستان تشریف لائے بڑے علمی شخصیت تھے بہت بزرگ شخصیت بہت ہی اللہ والی شخصیت ولی کامل بھی تھے عالم ربانی بھی تھے اور پھر ہوتے ہوتے پھر خندار پہنچے مہاراشتہ کے علاقے پر وہاں پر پھر سلسلہ پھیلتا گیا پھر بعد میں اولاد میں حضرت امام منوار اللہ فاروق علی رحمت و علی دعوان کا خاندان وہاں پر پھر مقیب ہوا تو اس طرح سے گویا کہ ایک علمی گھرانہ گویا ہندوستان میں آیا عبانستان سے فرخشہ کابولی رحمت اللہ علی کے ذریعے ایک بہت ہی علمی گھرانہ دینی گھرانہ گویا کہ ہندوستان میں تشریف لایا حضرت امام منوار اللہ فاروق علی رحمت و علی دعوان کا خاندانی پس منظر حضرت فرخشہ کابولی رحمت اللہ علی سے تعلق رکھتا ہے پھر حضرت کے والد گرامی کا حیدرباد میں تشریف لانا انشاءاللہ پھر آگے گفت تبو جاری رکھتا ہے نام و نصب اور خاندانی پس منظر سے متعلق مفتی صاحب قبلہ نے روشن ڈالی ہے مولانا حریف صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سیرت نگاروں نے شیخ الاسلام کی جہاں سیرت لکھی ہے تو ساتھ یہ بھی لکھا ہے باہی سیرت صوفین کی سیرت جدائے باہی سیرت فقین کی جدائے تو شیخ الاسلام کی ہمانگیر اور ہمانو شخصیت سے متعلق آپ کا شمار امت کے کس طبقے میں کیا جائے الحمدللہ رب العالمین دیکھئے آپ جو سوال کیے ہیں کہ کس زمرے میں بانی جامع نظامیہ کو امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو شامل کیا جائے کہ کیا ان کو صوفیہ میں شمار کیا جائے یا فقہہ میں ان کو شمار کیا جائے دیکھئے بعض شخصیتیں اللہ تبارک و تعالی ایسے بھی پیدا فرما دیتا ہے جن کو ہم ہماری دکنی زبان میں کہتے ہیں کہ حرفاں مولا الحمدللہ بانی جامع نظامیہ کہ اگر ہم ان کی شخصیت دیکھتے ہیں اور ان کے کارنامے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بوقت واحد شیخ علیہ السلام ہم کو نظر آتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں فقہہ کے استاد بھی ہیں وہ بوقت واحد مدرس بھی ہیں اور پڑے تدریسی اداروں کے مؤسس اور بانی بھی ہیں اور اسی وقت پھر وہ نظر آتے ہیں کہ وہ ایک صوفیہ باصفہ بھی ہے ایک روحانی شخصیت بھی ہے ایک مفتی بھی ہے اور ایک معلق بھی ہے پھر وہ شاعر بھی ہیں بانی جامع نظامیہ کی جو شخصیت ہے کہ آپ ایسے بس اتنا کہکر اگر رکھ جائیں کہ وہ ایک صوفی ہے یا یہ کہیں کہ وہ ایک فقی ہے تو یہ غلط ہوگا بلکہ ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ مجموع الکمالات ذات رہی ہے مجموع الکمالات کہ کوئی اسلامی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوے جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کو اپنانے میں اور دین کی ہر رخ پر کام کرنے میں شیخ الاسلام کا آپ کو حصہ ملے گا جو کہ یہ قیفیات ایک مجدد کی قیفیت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی امت کی ہدایت کے لیے ہر سو سال میں ایک مجدد کو روانہ کرتا ہے جیسا کہ احادیت شریفہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبری دی ہے کہ اس امت میں تو اب انبیاء تو آنا نہیں ہیں اولیاء آنا ہے اصلاح کے لیے پھر اولیاء میں خصوصا مجددین آتے ہیں تو بانی جامع نظامیہ کا جو رول سرزمین دکن پر رہا وہ دکن کی حد تک ایک مجدد کی قیفیت رہی ہے ہر شعبے کے اندر سیاستدانوں کے اندر بانی جامعہ کے اثر تھے سیاستدانوں کی وہ اصلاح کرتے تھے مفتیوں کی وہ اصلاح کرتے تھے سوفیوں کے لیے پھر درگاہوں میں پھر خانقہوں میں پھر مساجد میں پھر وائزین کے حساب اور ہر اعتبار سے آپ دیکھیں یہاں تک کہ بانی جامعہ کے جو ختمات ہیں وہ بازاروں کے تک اس کے اثر رہتا تھا کہ بازار ایسے ہونا چاہیے بازار ایسے نہیں ہونا چاہیے کوئی زندگی کا شعبہ اور جو انسان ایک زندگی گزارتا ہے اس کا کوئی شعبہ بانی جامعہ کے اصلاحات سے خالی نہیں اور پھر بانی جامعہ کے قیفیت جب آپ سوال کیے ہیں کہ کس زمرے میں ان کا شمار کیا جائے تو ہر زمرے کے اندر بانی جامعہ کو نہ صرف اس فن کا ماہر کہا جانا چاہیے بلکہ اس فن کا قصطات کہا جانا چاہیے ہر فن کے اندر بانی جامعہ نظامعہ کو جب آپ میدان تصوح میں اگر لے جائیں گے تو بانی جامعہ صرف صوفی نہیں بلکہ صوفی گرد ہے بانی جامعہ صرف فقیح نہیں شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ صرف فقیح نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ پر فقہہ تیار ہوئے فقہہ کو آپ نے پیدا کیا محددین کو آپ نے پیدا کیا رواد کو آپ نے پیدا کیا قضاد کو آپ نے پیدا کیا ہے حکمرانوں کو آپ نے پیدا کیا ہے سو یہ بانی جامعہ کی ایک ایسی ہواگیر شخصیت ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دکن کے اندر جو جہالت کا ایک دور دورہ ہوتا تھا اور دکن کے اندر ایک علمی اور عملی جمود جیسا آتا تھا اور بیراہ روی کی شکار ہوتے تھے بانی جامعہ نے اس میں ایک انخلاب لا دیا اور اس دکن کو منور کر دیا ہے اور آج تک بھی پورے دکن کے اندر بانی جامعہ کے خیوزات اور ان کے اثرات دکن کے باہر ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہے مفتی پنجاب جو اس زمانے کے جو سب سے بڑے ریاست پنجاب کے مفتی ہوا کرتے تھے وہ بانی جامعہ کی شاگردوں میں ہوتے تھے اور بانی جامعہ کی شاگردوں کی تعداد عربستان میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پہنچ چکی ہے لیکن تجدیدی جو قیفیت تھی جو مجددید کا انداز تھا کہ ہر رخ پر انخلاب لا دیئے تھے ہر جگہ روشنی پھیل گئی تھی یہ جو قیفیت تھی یہ دکن کے اندر یہ بانی جامعہ کی جد و جہد اور بانی جامعہ کی کوشش اور کی کاوشوں کی یہ مرکز قوت رہا سرزمین دکن اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ وہ وہاں پر رہتے تھے تو وہاں پر ان کا اثر بہت زیادہ تھا تو بانی جامعہ نہ صرف کوئی فن سے متعلق رہے بلکہ ہر فن میں رہے اور ہر فن میں استاد رہے اس وقت دینی ترزگاہ تک محدود نہ رہے یا کسی خانقاہ تک محدود نہ رہے حتیٰ کہ کھیل گود کے میدانوں میں اور آپ کی دیگر روزانہ کے معاملات کے مشاغل وغیرہ میں بھی یہی رہا ہے کہ آپ ورزیج بھی کیا کرتے اور طلبوں کو ورزیج کی طلبے رغبت دلائے کرتے مولانا حبیب صاحبی سے میں ایک سوال کرنا چاہم گا کہ شیخ الاسلام جی زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی اُس زمانے سے متعلق اور آپ کے احوالِ ولادت کیا ہے بانی جامعہ نظامیہ جس یعنی زمانے میں سمجھتا ہوں کہ اس جواب کا مرحب مفتی صاحب زیادہ بہتر انداز میں جواب دے سکیں گے لیکن وہ جو دور تھا وہ دور میں ایک نئے شخصیت کی ضرورت تھی ایسے شخصیت کی ضرورت تھی جو انقلاب لائے ایک جمعور جیسا تاریخ تھا تو بانی جامعہ کی ولادت یہ یقیناً اولیاء اللہ کی بشارت رہی ہے اور وہ انشاءاللہ وہ واقعہ بطریق احسان ابھی مولانا نظیر خان صاحب انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے بہرحال بانی جامعہ کی ولادت یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعمت رہی ہے سرزمین ادتا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعہ کیا رہا آپ کی بلادت کن روحانی بشارات کے ساتھ امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و علیہ وسلم مولادت کے احوال کے سلسلے میں موریخین نے بیان کیا ہے کہ آپ کے والدے ماجیدہ بیان فرماتی ہیں مریم بی صاحبہ رحمت اللہ کہ ایک عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تو فرماتی ہے کہ ایک یتیم شاہ مجذوب مضرب یتیم شاہ ان کا نام تھا بہت ہی اونچی شخصیت مجذوبانہ قیفیت رکھتے تھے فرماتی ہیں کہ میں نے پھلوں کا تحفہ عزت کی خدمت میں روانہ کیا اور یہ دریافت کرایا کہ کیا مجھ کو اولاد ہوگی کے لئے دیکھیں اس سے ایک تو بانی جائمے کی فکر تو آپ کو ان کی تعلیفات سے ان کی تصنیفات سے ان کی تحریرات سے ان کا عقیدہ اور ان فکر ثابت ہوتی ہے آپ کے والدے ماجیدہ اور گھرانے کی فکر بھی ثابت ہو رہی ہے کہ بزرگوں سے کیسا تعلق تھا اس گھرانے کا کیسی فکر تھی توصل کا معاملہ ہے بزرگوں کے تصرفات کا معاملہ ہے ان کے اختیارات کا معاملہ ہے کہ وئی یقیناً اولاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن اللہ چاہے تو پھر بزرگوں کو نوازتا ہے علم غیب سے سرفراز کرتا ہے دور کی چیز کی بھی خبر دیتے ہیں اولاد کی بھی خبر دیتے ہیں تو برحال ہاں فرماتی ہیں کہ میں اولادوں کا ایک نظرانہ حضرت یتیم شاہ مذہوب رحمت اللہ کی خدمت میں روانہ کی اور یہ دریافت کر آئے کہ کیا اولاد ہوگی تو جواب یہ ملا بزرگ کی طرف سے کچھ مذہوب بزرگ کی طرف سے کہ اولاد ہوگی اور ہوگی بھی ایسی کہ عالم و فاضل ہوگی سبحان اللہ سبحان باکمال شخصیت پیدا ہوگی پھر اس کا پھر اثر آپ فرماتی ہیں کہ جب حمل کی ایام تھے ابھی آپ پیٹ میں موجود تھے فرماتی ہیں آپ کے والدے ماجیدہ رحمت اللہ ایک رات میں نخواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سرکار کے دیدار سے مشرف ہوئی اور فرما تھی ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا اور اس قیفیت میں دیکھا کہ سرکار قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں سبحان اللہ بزرگوں نے اس کی تعبیر یہی کی کہ مطلب ایک تو فرزن کی خوشخبری بھی تھی اور یہ خوشخبری سنانا مقصود تھا کہ آنے والا فرزن کوئی معمولی فرزن نہیں ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ قادم قرآن ہوگا قرآن کی تعلیم کو کونے کونے تک پہنچائے گا پھر اس کا نتیجہ اس خواب کی بشارت کی تکمیل پر ہم آج تک ہم اپنی نظروں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں چار ربیوں ثانی بانی جامع نظامیہ کی ولادت کی تاریخ ہے اور بارہ سو چونسٹھ ہجری یہ آپ کے ولادت کا سن ہے اس میں حضرت امام انواراللہ فاروقی علیہ رحمت وریدوان کی پیدائش ہوئی اس دنیا میں جلوہ کری ہوئی سبحانہ قابل مبارک بات ہیں تمام ناظرین اور ہمارے پروگرام کے تمام ملاحظہ کرنے والے کہ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو من جملہ تمام اولیاء اللہ کے حضور شیخ الاسلام اول مسلمین امام انواراللہ فاروقی علیہ رحمت مختلف تنظیمات کی جانب سے تذکرہ شیخ الاسلام کے عنوان سے جلسے منقب کیے جا رہے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے جہاں جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس پروگرام کی وساطت سے تمام ہمارے ناظرین قابل مبارک بات ہیں اور فون کاؤز کے ذریعے آپ عرصہ شریف کی مبارک بات بھی پیش کر سکتے ہیں چونکہ آج حضور شیخ الاسلام کا عرص مبارک ہے انتیس جمادی اولا حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علی رحمہ کا آج یوم ویسال ہے آج ہی کے روز آپ نے رکلت فرمائی تھی غیر سلسلے میں جامعہ لیزامیہ میں آج آپ کا عرص منایا جاتا ہے بعد اثر ختم قرآن ہوتا ہے فاتحہ خانی ہوتی ہے چادر گل پیش کیا جاتا ہے سلام پڑھا جاتا ہے پھر بعد نماز مغرب جلسہ منقید کیا جاتا ہے جس میں کئی افاظرین کو اور حفاظ کو دستار اور خلت آتا کی جاتی ہے انشاءاللہ ہوتا ہے اس سلسلے میں اور کچھ معاروزات بھی پیش کی جائیں گے عالمی تحریک منحان القرآن کی جانب سے انشاءاللہ قریب ایک دو تین روز کے بیچ ایک پروریم منقید کیا جائے گا جس میں شیخ الاسلام ڈاٹ کم احسنلی احتشام جو کہ جام نظام یا ہی سے فارغ ہیں اور منحاج ناک کونسل کے ایک رکن بھی ہیں گلارش کرتا ہوں کہ پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ بارگاہ رسالت میں ناٹ پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک السلم اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہو اس کرم کی بدالت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہو اس کرم ہم کی بدالت بڑا ہوں اوہ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پاک تاجداروں کی سف میں کھڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پاک تاجداروں تاجداروں سف میں کھڑا ہوں دیکھنے والوں مجھے کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنے والوں مجھے کو نہ دیکھو دیکھنا دیکھنا اگر تو یہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابست ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہوں کس کے دامن سے وابست ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہوں یا نبی اپنے غم کی کہانی کہس کونگا نفر نی زبانی یا نبی اپنے غم کی کہانی کہس کونگا نفر زبانی کہس کونگا نا اپنی زبانی بن کہیں میری لاج رکھ لو میں سسکتی ہوئی التجا ہوں بن کہیں میری لاج رکھ لو میں سسکتی ہوئی التجا ہوں ان کے ٹکڑوں سے عزاز پا کر تاجداراں کی سفر میں کھڑا ہوں سبحانہ اللہ سبحانہ ہم اپنے پروگرام میں سب سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہیں السلام و رحمت اللہ سبحانہ 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 محترمہ کون کہاں سے بالکل رہی ہے ربابنگر سے بات کر رہی ہے آئیسہ اور سبحانہ 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 یہ آپ نے جو رکھا ہے بس اللہ اللہ کو اور ترقی دیں اس کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کو جو مسجد دینا ہے مسجد آپ بہت اچھا رکھا ہے پروگرام آپ کا الحمدللہ الحمدللہ میں ایک نادی صریف پیش کرنا شاہی حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ اللہ محترمہ آئیشہ بہن یہ پروگرام آج کا ہر اطوال کو بزمینات آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے لیکن آج چونکہ حضور شیخ اسلام امام انوار اللہ کا عورس مبارک ہے تو اس سلسلے میں پروگرام ترتیب دیا گیا ہے انشاءاللہ آئندہ اطوال سے بزمینات میں ضرور آپ جوائن کریں بہت بہت شکریہ ہم سے رابطہ کرنے کا سلام علیکم محترمہ نے بابا نلر سے کال کیا اور اس پروگرام کی مبارک بات بھی دی ہے انشاءاللہ بزمینات میں حرید وار خواہ حضرات کی ناتیں سنتے رہیں آج چونکہ جام نظام میں حضور شیخ اسلام محسین دکن عالم اسلام کی ممتاز علمی شخصیت حضرت امام انوار اللہ فاروق رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہے تو اس سلسلے میں قابل مبارک بات ہے کہ مفق مولانا مفتی خلیل صاحب کی زیر نگرانی جام نظام میں عرص شریف ہوگا اور شیخ الاسلام سے بابستگی سے متعلق آپ ہمیں فون کاؤز کر گر عرص شریف مبارک بات دیتے ہوئے یا اپنے تاثرات جام نظام اور علماء جام کی خدمات سے متعلق اگر آپ حضرات کچھ کلمات پیش کرنا چاہیں تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے السلام علیکم السلام موانے بات اللہ بارک کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کھر رہا ہوں کھر رہا ہوں جی کھر یہ ایسی گزاریش ہے کہ امام اللہ پانو خیر میں دیکھتا جو ارس ہے کھر کھر دوانی آیار اور جی میں بھی حضر جی موٹ خیر بھوٹی دین ہے وہ سارے دیکھ رہے ہیں اور ان کو خوبی سے آپ پرگرام سے دیکھ شکریہ شکریہ الحمدللہ بہت بہت شکریہ دبی مراسق صاحب نے کال کیا اور اس پرگرام پر کلمات تشکر پیش فرمائے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے مختلف خدمات ہمارے علمائے جب بھی کوئی خدمت خصوصا مولانا حبیب احمد الحسین صاحب اور نازم تعالیمات مفتی محمد نظیر خان صاحب وغیرہ کی سرکردگی میں دبی قرآن میں سیگید شیخ الاسلام کے نام سے موسم مدرسة امام انوار اللہ رحمت اللہ ایک مدرسہ اپنے خدمات انجام دے رہا ہے جو مولانا محمد عبداللہ قلیش رزہری صاحب خطیب مکہ مسجد کے سرپرستی میں جاری ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے مڑھاتے ہیں کالرز کے سلسلے کو یہاں موقف کرتے ہوئے میں مفتی صاحب کے خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں کہ دریاری اجداد سے متعلق آپ نے تذکرہ فرمایا فرق شاہ قابلی رحمت اللہ اور آپ کا سلسلہ نصب جو حضرت عمر فاروق تک چالیس واسطوں سے پہنچتا ہے لیکن کیا ننیال میں شیخ علیہ رحمہ کے قابل ذکر کچھ شخصیات گزری ہیں ایک میں نے جیسا نانا کا سلسلہ جو پہنچتا ہے حضرت رفیع الدین قندھاری رحمت اللہ ننیانی سلسلہ حضرت امام انوار اللہ فاروق علی رحمت وردوان کا اور رفیع الدین قندھاری رحمت اللہ کی شخصیت خصوصاً علم حدیث میں بڑا مقام آپ کا تھا آج آپ دیکھیں گے بہت سی تصانیف دادا کے اعتبار سے بھی یقینا بہت ہی انچے مرصب پر آفائز ہیں یقینا بہت نصب کے اعتبار سے اور پھر ان کی علمی قابلیت علمی کمالات کے اعتبار سے بھی یقینا بہت ہی انچے مرتبے والا تھا حضرت رفیع الدین قندھاری رحمت اللہ کے بہت اونچ نام آگیا ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات اس میں ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کے جو خدمت رہی ہے اور آپ کا جو اپنے مردین سے تعلق رہا ہے وہ اتنا گہرہ اور اتنا مضبوط تعلق ہوتا اور اس زمانے کے لوگ کی جو عقیدت شاہ رفیع الدین قندھاری رحمت اللہ علیہ سے تھی وہ اتنا زیادہ تھی کہ ایک مرتبہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ شہر میں گزر رہے تھے کہ کار میں بارگاہ قادری چمن کے جو سجاد صاحب ہیں حضرت سید حسن ابراہیم حسینی دامت برکات ہم جو سجاد پاشا ہیں وہ سنا رہے تھے کہ شاہ رفی الدین قندھاری رحمت اللہ علیہ جب دکن میں آئے تھے عدیم بات ہے یہ بانی جامعہ وغیرہ سے بھی پہلے کی بات ہے جب وہ دکن میں آئے تھے تو لوگ عقیدت مندوں کا اتنا زیادہ حجوم ہوا کرتا تھا مجمع اتنے بڑے ہو جایا کرتے تھے اس اگر کسی وجہ سے اعلان کر دے تو میری حکومت میں انقلاب آ جا سکتا اتنے زیادہ ان کے چاہنے والے اور اتنے بڑے مجمع جمع ہوتے تھے تو لہذا وہ ایک خوف کی وجہ سے جو حاجہ ان کے دل میں تھی شاہ رفی الدین قندھاری رحمت اللہ تو ایک صوفی اور ولی آدمی تھے اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کے ایسی باتیں بھی نہیں تھی مگر یہ اپنے خوف کی وجہ سے احتیاطی تدبیر کی طور پر جب وہ شاہ رفی الدین قندھاری رحمت اللہ حیدرباد تشریف لائے پھر باہر گئے تو اس وقت انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ شہری حدود میں شاہ رفی الدین قندھاری کا داخلہ منع کیونکہ وہ دونوں میں کوئی نارسکشی تھی نہ کوئی اختلاف تھا نہ کوئی سیاسی مسئلہ تھا لیکن وہ دیکھتے تھے کہ یہ یعنی لوگ ان سے اتنا زیادہ عقیدت میں ہیں کہ کبھی ان کا کوئی لفظ میرے خلاف نکل جائے تو میرا تو حکومت تخیر ہو جائے یہ شاہ رفی الدین قندھاری رحمت اللہ کے کیفیت تھی ان کے معتقدین کی اتنی بڑی تعداد تھی شاہ رفی الدین قندھاری رحمت اللہ کے فرزند ہے شاہ شجاہ الدین رحمت اللہ علیہ شجاہ دین حسین مرید ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں شجاہ دین رحمت اللہ آپ کے مرید ہوتے ہیں یہ ناظرین جانتے ہیں کہ جن کے عوام اس قدر وارفتگی میں وارفتگی کے ساتھ اتنی کسرت کے ساتھ جن کے چاہنے والے ہوئے ہیں انہی کے اولاد میں سے حضور شیخ اللہ علیہ رحمہ آپ بھی آپ ہی کے شاہ رفی الدین قندھاری علیہ رحمہ جن کے نانا ہوتے ہیں تو توار حسن کہا جائے کہ شیخ الاسلام نے وارفتگی اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں حضور بانی جامع علیہ رحمہ کی منتقل فرمائی اور آج نہ صرف دکن بلگے برہ سغیر ہندو پاک سے آپ کی محبت متجاویز ہو کر اختائے عالم میں پھیل گئی اور آپ کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں آباد ہیں تو جانتے ہیں کہ ہماری حرد عزیز عالم اسلام کی شخصیت شیخ الاسلام کی ابتدائی تعلیم حالات کیا رہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال سے پہلے شاہ رفیدین خندار رحمت اللہ علیہ کے جو روحانی خدمات رہے ہیں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے شاہ رفیدین خندار رحمت اللہ علیہ بانی جامعہ کے نانا ہے اور آپ کے دکن کے اندر روحانی خدمات ہے تو اس سے متعلق تو کچھ تذکرہ ہونا چاہیے جیسے کہ ابھی آپ بتائیں کہ ان کے مریض شجاود حسین رحمت اللہ علیہ جو عیدی بزار میں جن کی درگا واقع ہے بڑی گمبت کہتے ہیں مسجد صدیق اکبر کے سامنے بڑی بارگاہ ہے یہ سلسلہ اگر تھوڑا اور آگے بڑے شجاود حسین رحمت اللہ علیہ پھر آپ کے مریض و خلیفہ میر پرورش علی حسین رحمت اللہ علیہ پھر آپ کے فرزند اور خلیفہ حضرت خاجہ محمد صدیق محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ قاضی پورا شریف پھر وہاں سے آپ آگے بڑے یہ سلسلہ پھیلتا ہوا حضرت خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ تو ایک ایسی شخصیت ایسا مرکز بنے ہیں کہ آپ کی تربیہ تیابت پھر ایک طرف آپ پلٹ تو بحر علوم پھر آپ ادھر اولیاء باغ چلے جائیں پھر آپ کیا کہتے ہیں اولیاء باغ سید احمد حسین رحمت اللہ علیہ پھر آپ کیشن باغ چلے جائیں مکی میا رحمت اللہ علیہ پھر مصری گنج آپ چلے جائیں یہ سرزمین دکن پہ جو اولیاء کا ایک سلسلہ رہا آپ یوں کہے پورا سارے دکن اور سارے حدراباد کی روحانی کنٹرول جو تھا روحانی کنٹرول اور تعلیم اور تصوف اور اللہیت اور تقوی یہ ساری جو تعلیم پھیلی ہے یہ ساری کی ساری روحانیت کا سلسلہ حضرت محبوب اللہ پھر ان سے اوپر جا کر دیکھیں تو وہ پھر بانی جامل نظامیہ کے نانا سے منسلک ہو جاتا کہ یہ فیض چلتا آ رہا ہے شاہ رفیو دن قندھار رحمت اللہ پھر وہ بات پلٹ کر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ بانی جامل نظامیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر فند میں بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی الحمدللہ وہ نہ صرف صوفی تھے بلکہ صوفی گر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے رہا ہے نمائی مقاب رکھنے والے حضرت شاہ رفی الدین قندھار رحمت جو حضور شیخ بانی جامعہ کے ننیالی اجداد میں سے ہوتے ہیں ایک پرلط بات میں مختصار کے خدمت میں یرز کروں کہ نقش بندی چمن وہاں جب پیر خلیل علیہ نے حاضری دی فاتح خانی پیچھے پلٹ کر اپنے مریدی سے کہا کہ میاں آدھا حیدر آباد حضرت ہی کا ہے فرمایا حضرت روحانی فیض یہ ہے کہ آدھا حیدر آباد حضرت کا ہے حضرت رفی الدین قندھار رحمت اللہ کے مرید و خلیفہ حضرت شجاو الدین حسین رحمت اللہ آپ کی بھی قیفیت اتنی تھی آپ بھی اتنے بڑے پائے کے عالم تھے یعنی بانی جامعہ کے نانا کے جو شاگر مرید اور خلیفہ ہوئے ہیں حضرت شجاو الدین حسین رحمت اللہ کہ آپ نہ صرف تفسیر حدیث فق تصوف اصول وغیرہ کے ماہر کتاب ایک ہزار شعر پر مشتمل ہے ایک ہزار شعر میں سارا فق شجاو الدین حسین رحمت اللہ بین کی اور کمال کی بات یہ ہے اصلا تو دکنی لوگ لیکن وہ پورے ہزار شعر بزبان عربی ہے اور یہ بہاول پور جو پاکستان کا علاقہ ہے وہاں کی لیبریری میں آج بھی یہ مخطوطہ محفوظ ہے یہ بھی بانی جامعہ نظامیہ کے نانا شایف الدین قندار رحمت اللہ کی فیض کے اکرم ہے آپ کچھ سوال کر رہے تھے میں بیچ میں دوسری بات لائے رہے ہماری رحبری کے لیے آپ نے لبکوش آئیے جانتے ہیں کہ شیخ اسلام امام انوار اللہ فاروق بانی جامعہ رحمت کیا دیں اقتدائی تعلیم کے ذکر سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ارتبادی زندگی آپ کی گزری ہے اس پر بہت مختصر سی روشنی ڈالی جائے کیونکہ زندگی کا حصہ ہے تو بیان کیا جاتا ہے مولانا امیر الدین جو محتصب تھے بنولا کے علاقے کے وہاں ان کی صاحبزادی حضرت انوربی صاحبہ رحمت اللہ ان سے بانی جام نظام کا نکاح ہوا دو صاحبزادے آپ کے ہوئے اور تین صاحبزادیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ایک صاحبزادے کا نام عبدالجلیل تھا اور ایک صاحبزادے کا نام عبدالقدوس تھا صاحبزادیوں کے نام کا جہاں تعلق ہے تو ایک وجہ نیسا اور فرید النیسا اور رحمت النیسا یہ تین بانی جام نظام کے بیٹیاں تھی مبارک یہ بھی بہت ہی عجیب بانی جام کا کردار سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جام نظام کو خاص طور پر آپ نے اپنے افراد خاندان کے حوالے نہیں کیا بلکہ ملت کے حوالے کیا یقینا بزرگان دین سے سنتے رہتے ہم علماء اکرام سے جہاں تک بات ہے کہ ابتدائی تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام انوار اللہ فاروق کی ابتدائی تعلیم آپ کی والد اکرامی کے پاس ہوئی ہوئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر سب سے پہلا مدرسہ ہوتا تھا گھر کی تربیت ہر گھر میں تربیت ہوتی تربیت گا بھی ہوتا تھا اور پھر وہی مدرسہ بھی ہوتا تھا دیکھیں کہ سب بزرگوں کے حوال میں آپ دیکھئے کہ ہر بزرگ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تربیت اپنے والدین کے ہاتھ پر ہوئی تو یہ معاشرے کی کیفیت ہوتی تھی آج ہم جو معاشرے میں بگاڑ دیکھتے ہیں ہر طرف بیچینی کا معاملہ ہے فساد کا معاملہ ہے بے حیائی کے معاملات ارتداد کے واقعہ سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں سے تعلقات قائم کر اس سارا ابو محمد شجاع الدین رحمت اللہ کے ہاتھ پر ہوئی پھر گیارہ سال آپ کی سات سال کے عمر ہوئی تو آپ نے حفظ قرآن کا ارادہ فرمایا حفظ قرآن کو شروع کیا اور گیارہ سال کے عمر میں آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی حافظ محمد امجدری صاحب رحمت اللہ کے حفظ حفظ قرآن کے تکمیل ہوئی پھر اعلیٰ تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے انشاءاللہ پھر مزید گفتگو رہے گی کہ کیسے کیسے اکابر اساتذہ سے بڑے جلیل القدر مفسرین محدیسین یقینا فقہہ سے آپ نے تعلیم تربیت حاصل کی انشاءاللہ سارے نام ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں اقتدائی تعلیم دور کے ساتھ وہ کون سی جلیل القدر شخصیات رہی آپ کے اساتذہ اور شیوخ میں خاص طور پر جناب اگر شخصیات رہی ان کا بھی تذکرہ اساتذہ میں جہاں نام آتا ہے ایک تو آپ کے والد گرامی ابو محمد شجعود رحمت اللہ اور پھر حض قرآن کی تکمیل جو آپ نے کی حافظ حمجد علی صاحب رحمت اللہ آلے ہیں پھر اساتذہ میں جلیل القدر جو گزرے ہیں عبدالحلیم فرنگی محلی رحمت اللہ آلے بہت ہی بلند پائے بزرگ گزرے ہیں آپ کے اساتذہ میں آپ دیکھیں گے جتنے تدریسی کتابیں ہوتی ہے چاہے نور الانوار ہو شہری وقایہ ہو درس نظامی کے جتنے کتوب ہے اس پہ حاشے ملے گ عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ آلے آلے ایسی صلاحیت رکھنے والے ایسے عالی مرتبہ رکھنے والے علمی کمال رکھنے والے بزرگ شخصیت تھی اسی طرح بزرگ کا جو نام آتا ہے آپ کے اساتذہ میں یمن سے تعلق رکھنے والے تھے شیخ عبداللہ یمن رحمت اللہ علی آپ کے جلیل القدر اساتذہ میں انکہ شمار ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے اساتذہ کی مختصر سی فیریست ویسے اور بھی اساتذہ ہے لیکن خاص طور پر یہ مشہور اساتذہ کہلاتے ہیں شیخ الاسلام کے تعلیمی افتدائی حالات اور اساتذہ اور شیوخ کے ساتھ یہ جانا بھی ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ شیخ الاسلام کا علمی ذوق کس حد تک رہا کہ وہ کس قدر آپ علمی حصول کے لئے منہمک رہتے تھے کہ شیخ الاسلام کے نام سے جنہی آپ کو جانتی ہے آفیس تھا جو آپ کا وہ گھر میں منتقل ہو گیا تھا دیوان خانے میں لیکن آفیس میں دیوان خانے میں آفیس ہے لیکن جب آتے تو پوری تیاری کے ساتھ پورے لباس کے احتمام کے ساتھ پورے آمام کے احتمام کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آتے لوگ کہتے گھر کا معاملہ ہے گھر میں آفیس ہے یہ تیاری کر کے آنے کی ضرورت کیا آم لباس میں آکے بیٹھ سکتے ہیں تو فرماتے کہ احتمام کے خلاف ہے جب چیز ایک مرتبہ ہے ایک اہدہ ہے تو اس کی قدر کرنا چاہیے اس کا احتمام ہونا چاہیے اس کا لحاظ ہونا چاہیے تو یہ مزاج تھا بنیاد یعنی فطرت میں چیز تھی کہ ہر چیز کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے علم کا جہاں تک معاملہ ہے تو پھر بیان کیا جاتا ہے وقت کی پابندی کا معاملہ ہے اور پھر جو بھی چیز بیان کی گئی ہے اس کو نوٹ کرنے کا معاملہ ہے اس کو یاد کرنے کا معاملہ ہے چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اساتذہ میں سے کئی اساتذہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو طالب علم تھا اس کے شغف کی وجہ سے اس کے علمی ذوق کی وجہ سے بیان کیا انہوں نے یہ کتاب کو جو تعلیف کیا مرتب کیا اس دوران مرتب کیا جبکہ یہ درس میں حاضر ہوا کرتے تھے سبحان اللہ آئیے ناظرین حضور شیخ علی حیات سے مطالق مختلف گوش علماء اکرام نے روشنی ڈالی ہے اور قبل اس کے کہ ہم ایک پائے آج کے پروگرام سے مطالق کیا فرمانا چاہیں گے دولت خان صاحب آج کا یہ پروگرام حضور بانی جامعہ علی رحمت و الرزوان کے عورس مبارکہ کے مناسبت سے پیش کیا گیا ہے تو کہ آپ جامعہ نظامعہ سے مطالق کچھ تاثرات پیش کرنا چاہئیے لائن ڈروپ ہوگئی ہے آئیے ناظرین ہم اپنے مہمار حافظ وقار آسن علی احتشام سے نات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو کہ حضور بانی جامعہ علی رحمہ کی لکھی ہے پھر اس کے بعد ہم کال آرز کو مزید شامل کریں اللہ صلی علی سیدنا محمد و بارک سلیم اللہ رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے مطمئن ہوتے دل مطمئن ہوتے دل ذکر شہ لولا کسے رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے وحشت آدم گئی نام شہ لولا کسے مرد زندہ ہو گئے مرد زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے مطمئن ہوتے ہیں دل مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولا کسے رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے مطمئن سبح کلام ہے اس سے کچھ اشار سیدی بانی جامعہ کے پیش یہ جا رہے ہیں اور محسوس فرمائیں ملاحظہ فرمائیں کہ شیخ علیہ السلام کے کلام میں کس قدر صوفیانہ مزاج رہا ہے اور فکر آخرت کی طرف آپ کس حد تک اپنے اشار سے رغبت دل واتے تھے ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں میں ہے جلوے آیاں کیسے کیسے اور ہے اسرار دل میں نہاں کیسے کیسے الہی یہ دل ہے چلے آتے ہیں کاروان کیسے کیسے اور شیعاتین جن ملک جملہ عالم تیرے در پہ ہیں پاس چلے زرا دیکھو انور کے انوار غیبی ذرا دیکھو انور کے انوار غیبی نہاں کس قدر ہے آیاں کیسے کیسے نہاں کس قدر ہے آیاں کیسے کیسے آئیے حضور شیخ علیہ السلام کے اشار کی تشریحات توضیحات انشاءاللہ تعالی مولانا حبیب صاحب ہماری رہبری کے لئے تشریح فرما ہے وہ فرمائیں گے لیکن حضور شیخ علیہ السلام کی سیرت سے متعلق بیعت اور خلافت یہ ایک نمائع پہلو رہا ہے اس سے قبل میں اپنے پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرنا چاہوں گا السلام علیکم آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی ساب کچھ فرمانا چاہیں گے آپ جی میں ناکشہ بھی پڑھنا جا رہا ہوں جی آپ کا اسم شریف میرا سعید احمد خان سعید احمد خان صاحب آج ناعت شریف آسان علی احتشام صاحب پیش فرمائیں گے آج ہمارے ناظرین ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ بزمینات آئندہ اتوار سے بزمینات کا سلسلہ جانی رہے گا آپ ہر اتوار کو ضرور جوائنگ کریں بہت بہت شکریہ آپ ناظرین چونکہ ہر اتوار کو بزمینات آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو آج بزمینات کی بجائے تذکرہ شیخ الاسلام کا ہم نے احتمال کیا ہے انشاءاللہ ابھی مزید حضور شیخ الاسلام کی سیرت سے مطالق گفتگو جاری رہے گی ہم ایک اور کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم حلو اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ یہ سوال پیچھو ہے کس سے مطالق سوال کرنا چاہے گیا ٹی وی کے آواز آر آئے بہن اب ہر جمعہ کو ایم کیو ٹی وی کی جانب سے بہن ملاحظہ سما سرمایا ایم کیو ٹی وی کی جانب سے ہر جمعہ کو ہمارے ناظرین کو میں یہ بات بچوانا چاہوں گا کہ ہر جمعہ کو بعد نواز مغرب قریب ساتھ ساڑھے ساتھ بجے ایم کیو ٹی وی پر ایک شریع احکام پروگرام پیچھ کیا جاتا ہے جس میں مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور بزر یہ کال سوالات سن کر اس کے جوابات دے جاتے ہیں جمعہ کے روز آپ شریع احکام میں کال کر کے سوال فرما سکتی ہیں مزید ایک کالر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم آپ کا جو پروگرام اس کے ٹائمنز اور یعنی کالر کال کر کے نات پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ پروگرام کا باتہ اس کے ٹائمنز معلوم کر رہا ہے ہر اتوار کو دو پہر میں قریب دو بجے دھائی بجے حضب سہولت پروگرام بزمینات شروع کیا جاتا ہے آپ حضرات ضرور اسے جوئن کریں ہر اتوار آپ حضرات بزمینات ملاحظہ فرمائیں اس میں فون کر کے آپ حضرات نات شریف سنا بھی سکتے ہیں فرمایشیں بھی کر سکتے ہیں آج کا پروگرام چونکہ شیخ الاسلام بانی جامعہ علی رحمہ کا ورس شریف ہونے کی مناسبت سے تذکرہ شیخ الاسلام کا پروگرام تردیب دیا گیا ہے آپ ہر اتوار کو کال کریں اور نات شریف ضرور سنائیں آئیے مزید ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پھر پروگرام کا سلسل آگے بڑھے گا سلام علیکم جی صاحب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی بولیدے محمد عمران عمران صاحب جی کون سے ناتفاق سننا چاہیں گے آپ جی انشاءاللہ ہمارے مہمان ضرور آپ کی فرمائش اگر ان کے پاس ایک کلام موجود ہو پیش کریں گے بہت بہت شکریہ عمران صاحب نے دودھ بولی سے کال کیا اور الحمدللہ تمام ناظرین ہمارے سرکار کی محبت میں حضور کا ذکر مبارک سننا اور ذکر کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ درمیان میں ناتیں پیش کی جائیں گی اور ہر اتوار کو بزمینات کی ذریعے آپ کی ناتیں سنی بھی جائیں گی پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن میں مولانا مفتی خلیر رحمت صاحب شیخ الجامعہ جامعہ 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 کے زیر نگرانی عرص شریف کے مراسی مدعہ کی جاتے ہیں اور کئی فاضرین اور حفاظ کو دستار اور خیلت سے سرفراز کیا جاتا ہے علماء اور مشاہد کا جرمت ہوتا ہے اور کئی افراد اس منظر کو دیکھنے کے لیے جامعہ نظامعہ میں شرکت فرماتے ہیں تمام اہلیانے دکن آج ضرور اس پر عرص شریف کی تقریب میں شرکت فرما کر اپنے دامنوں کو انوار اور پجلیہ سے مملو فرمائے حضور شیخ علیہ السلام بانی جامعہ کے حیات و خدمات سے متعلق سوالات کا سلسلہ جاری ہے میں مفتی صاحب مولانا مفتی محمد نظیر خان صاحب دامت برکار دو ملالیہ سے سوال کر رہا ہوں کہ حضور بانی جامعہ کے شیوخ اور اساتح داکت تو تذکرہ ہوا ہے کہ آپ کے علم فائدان سے وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے قصب پیز کیا اور آپ کے شاگردوں میں کن کن حضرات کا نمائی مقام رہا ہے یقیناً امام انوار اللہ فاروق علی رحمت و رضوان کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے شاہان وقت کی بھی تعلیم و تربیت کی اور پھر ریایہ کی بھی بہت سے علماء گزرتے ہیں بہت سے مفکرین گزرتے ہیں بہت سے محدثین گزرتے ہیں مفسرین گزرتے ہیں لیکن ان کی تعلیم و تربیت کا فیضان جو ہے عوام کے حد تک ہوتا ہے ضروری نہیں کہ شاہان وقت کی وہ تعلیم و تربیت کریں ان کے سپرد ہو لیکن یہ یقیناً خصوصیتوں میں سے ہے من جملہ خصوصیت کے امام انوار اللہ فاروق علی رحمت و رضوان کے کہ آپ نے شاہان وقت کی بھی تعلیم و تربیت کی اور پھر قوم کی بھی تعلیم و تربیت کا معاملہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زمان خان شہید رحمت اللہ علیہ کا جب شہادت کا واقعہ پیش آیا آپ شہید ہوئے آپ کا وصال ہوا کیونکہ آپ شاہان عصیفیہ کے استاز تھے آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزن حضرت مسیح الدین رحمت اللہ علیہ کو جو ہے شاہان عصیفیہ کے استاز کے طور پر مقرر کیا گیا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ سب گدوش ہونا چاہ رہے تھے تو آپ نے شاہان عصیفیہ کے استاز کے حیثیت سے استاز کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و رضوان کے نام کو تجویز کیا آپ سے اجازت نہیں لی تھی نام تجویز کیا بعد میں آ کر اطلاع دی کہ حضرت میں نے آپ کا نام اس منصب کے لیے اور یہ کام کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے میں نے پیش کیا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس کو منظور نہیں کرنا چاہتا کیونکہ قوم کی خدمت یہ بہتر ہوتی ہے حاکموں کی خدمت سے کہ قوم کی خدمت کرنا چاہیے لیکن اسرار ہوا کہ اس کی وجہ سے جو ہے سارے پھر جتنا دکن کا علاقہ ہے جہاں تک ریائے کی قیفیت ہے جہاں تک حکومت ہے شاہ کی تربیت ہوگی تو پھر سارا پھر ماحول بھی صحیح ہو جائے گا سارے ماحول میں پھر وہ تربیت کا اثر رہے گا تو چنانچہ آپ نے قبول کیا بازاب تھا وقت مقرر کیا گیا ایسا کوئی عزازی منصب نہیں تھا یہ کہ آپ استاذ ہیں بس عزازی طور پہ نہیں بازاب تھا اس کا وقت روزانہ کا مقرر تھا آپ تشریف لے جاتے تھے پورے احتمام کے ساتھ پھر تعلیم و تربیت کا معاملہ ہوتا تھا بلکہ خود نظام دکن نے اعتراف کیا کہ میرے اندر جو مذہبی جذبہ ہے جو علم کا جذبہ ہے علم کو فروغ دینے کی جو کیفیت ہے جو جذبہ ہے یہ میرے استاذ محترم کی یہ تعلیم و تربیت کا لتیجہ ہے آپ نے بیان فرمایا تو شاہان عاصفیہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں میر محبوب علی خان بہدر ہے پھر آپ کے فرزند ہیں نواب میر عثمان علی خان ہیں پھر ان کے فرزندوں کو بھی آپ کی تعلیم و تربیت میں دیا گیا تھا اور پھر میرے سامنے لیکن بات یہ ہے کہ شاہوں کے استاذ ہونے کے باوجود بانی جامعے کے تقور للاحیت کی کیفیت یہ تھی ہوتا یہ ہے کہ شاہوں سے واسطہ ہو جائے ان سے کچھ معاملہ ہو جائے ان کی سرپرستی ہو کچھ بھی تعلق پیدا ہو جائے تو پھر وہ علمی جو تقاضے ہوتے ہیں پھر للاحیت کے جو تقاضے ہوتے ہیں پریزگاری کے جو تقاضے ہوتے ہیں پھر اس کو سمالنا مشکل ہوتا ہے پھر وہ مفادات کے معاملات پھر پیدا ہوتے ہیں شیطان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بانی جامعے نظامیہ کے اب اتنا ہونے کے باوجود استاذ ہیں سلاتین دکن کے ایک سلطان کے نہیں ہاں سلاتین دکن کے استاذ ہیں لیکن اپنے آپ کو ایسا بچائے حکومتی معاملات سے حکومتی مفادات سے کہ بلکل بیان کیا جاتا ہے کہ جب رمضان کا موقع ہوتا تو شاہ کی طرف سے افتاری کا سامان بھیجا جاتا تھا آپ کے لئے میوے جات بھیجے جاتے تھے تو قیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ تو سارے قوم میں تقسیم کر دیتے وہ اپنی ہاتھ کی کمائی کا جو مال ہوتا اس سے پھر افتار کا معاملہ کر دیتے احتیاط اور تقویہ پریزگاری کی یہ قیفیت تو شاہوں کا تذکر آتا ہے آپ کے شاگردوں میں پھر میرے سامنے کتاب موجود ہے مولانا فصیح الدین نظامی دامت برکاتہم کی انہوں نے ساری تفصیل پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شاگردوں کے فیرس پھر شعبوں کے اعتبار سے تفصیل میں کون شاگرد ہیں تصوف میں کون شاگرد ہیں پھر عدب میں کون شاگرد ہیں علم حدیث میں کون شاگرد ہیں ساری بیان کیا ہے میرے سامنے موجود ہے لکھتے ہیں کہ تفصیل و تعویل میں مولانا مفتی رحمد دین صاحب قادر رحمت اللہ علیہ ہیں اور پھر مولانا سید پاشا حسینی لئیق رحمت اللہ علیہ بھی بہت ہی دکن کی ہے بہت ہی اونچی مجلس مانی جاتی ہے کہ رویت حلال کا جو معاملہ ہوتا ہے ان کے سپرد ہوتا ہے بڑے علماء کی جو مجلس ہے دکن میں موائز اور ہدایت اور رہنمائی اور اصلاح کا کام کی ہے یہ مجلس یہی کفیت ہے شاگردوں کی آپ نے جیسا کہ فرمایا شاگرد بھی ایک تو استاذ جو تھے استاذ کیا تھے استاذ گر تھے انہوں نے گویا کہ استاذوں کو پیدا کیا انہوں نے تربیت کرنے والوں کو پیدا کیا انہوں نے صوفیوں کو اولیاء کو پیدا کیا یقینا کامل استاذ وہ ہوتا ہے جو اپنا فیض بدرج ارتم اپنے شاگرد میں منتقل ہے یقینا درس و تدریس کی بات آتی ہے تو پھر آپ کے شاگردوں میں مولانا سید محمد ابراہیم صاحب استاذ نواب سلامت جا ذکر کرتے ہیں مولوی امیر الدین صاحب مولوی مولانا محمد شتاری صاحب شیخ الادب جامع نظامیہ رہے ہیں مولانا حکیم سید حیدر حسینی صاحب مولانا سید غوث الدین قادری صاحب صاحب شیخ الفق جامع نظامیہ ہیں مولوی عبد الرشید صاحب مدرس مدرس وستانیہ شاہگنج ان کا تذکرہ آتا ہے پھر آپ کے شاگردوں میں درس و تدریس میں سید شاہ محمد حسینی القادری جو اسلامیہ کالج ورنگل کا جو بہت ہی مشہور وہاں کا کالج ہے اور ایک درسگاہ شمار کی جاتی ہے وہاں کے بانی ہیں تنظیم و تشکیل کی بات آتی ہے تنظیم چلانا تنظیم قائم کرنا اس کے اندر شاگردوں کا تذکرہ ہے تمیر عبداللطیف صاحب ہے جو محتمیم آراز تھے اس زمانے میں عبدالکریم خان صاحب ہے جو سابق منتظم درگاہ قادر اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے کیسے کیسی شخصیتیں جنہوں نے شاگردی حاصل کی اور فخر تھا یہ لوگوں کو آپ سنیں گے احوال کے کیسے فخر کرتے تھے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں اپنے استاد محترم سے اقتصاب فیض پر کیسے فخر تھا ان کو پھر مولوی سید یوسف فسینی صاحب محتمی دائرت المعارف ہے احمد عبداللی صاحب ہے جو سابق محتمیم ہے جامع نظامیہ کے مولانا خاجہ مقدوم میاں صاحب ہے مولانا سید احمد صاحب ہے مولانا عبدالسامت شاہنوری صاحب ہے مدرس غلام احمد صاحب ہے اس طرح سے سارا تذکرہ پھر اور بھی بزرگوں کا ملتا ہے حدیث اور اصول حدیث کی بات آتی ہے علم حدیث کے اندر یقیناً بانی جامع نظامیہ کی جو شخصیت رہی ہے کہ یقیناً تفسیری معاملات میں بھی امور تفسیر میں بھی یقیناً آپ کمال رکھتے تھے علم حدیث کو اگر دیکھا جائے علم حدیث کے لحاظ سے بانی جامع کی انفرادی شان معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس موضوع پر تصنیفات بھی کیے اور پھر شاگردوں میں بھی آپ کے محدیثین پیدا ہو گئے پاسور پر آپ کا جو رسالہ ہے الکلام المرفوع فیما اتعلق بالحدیث الموضوع یہ ایسا رسالہ ہے کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عرب میں بھی اس کو سراہا گیا اس کو بہت ہی معتبر رسالہ قرار دیا گیا چنانچہ اردو زبان میں یہ تھا مولانا عمدت المحدیثین حضرت مولانا محمد خاجہ شریف صاحب دامت برکاتم شیخ الحدیث جامع نظامیہ نے پھر اس کو عربی میں ترجمہ کیا عرب علماء کے سرار پر پھر وہاں پر گیا لوگوں نے پھر اس کو پڑا اساتذہ بتاتے ہیں کہ یہ اس فن میں لکھا جانا والا پہلا رسالہ ہے پوری دنیا کے اندر حدیث موضوع کے مطالب پہلا رسالہ تو علم حدیث میں بہت ہی اونچی شان رکھتے تھے آپ تو اصول حدیث کے اعتبار سے محدیثین جو پیدا ہوئے آپ کے تو ایک تو پھر بہت ہی اونچا نام آتا ہے محدیث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ رہے کا جن کی شخصیت سے عرب و عجم سب واقف ہیں جن کے بارے بیان کیا گیا آپ کی جو تعلیف ہے ججاجت المصابی جو پانچ حصوں میں کہ وہ حدیث کو آپ نے جمع کیا جس سے فقہ حنفی کا استنبات ہوتا ہے فقہ حنفی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اعتراضات ہوتے تھے کہ بھئی یہ جو فقہ حنفی کے مطابق نماز کا طریقہ ہے فلا مسائل کا طریقہ ہے خرید و فروخت کے مسائل ہے یہ حدیث کے مطابق نہیں ہیں یہ اعتراضات کیا جاتے تھے تو آپ نے پھر مشکات المصابی کی طرز پر آپ نے ارادہ کیا کہ ایسا رسالہ مرتب کریں پانچ جلدوں میں اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں نور المصابی کے نام پر موجود ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو واقع معلوم ہوگا کہ کیسا اس کا مقام ہے بیان کرنے والوں نے یہاں تک بیان کیا کہ اس کتاب کے بارے میں زجاجت المصابی کے بارے میں کہ جب آپ نے تعلیف کی تو بیان کیا کہ یہ خرض تھا اہناف پر حنفیوں پر علماء اہناف پر خرض تھا جس کو حضرت عبداللہ شاہ نے چکایا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید روزہ احمد گرفت ہوتی تھی کہ تمہارے امام کے متعلق یہ اعتراضات ہو رہے تھے تو میں نے اس کے دفاع کے لئے اس کے رد کے لئے کیا کیا یقینا سارے احادیث موجود ہیں تو ایسے محدث حضرت محدث عدقن علی الرحمہ آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں اسی طرح بہت ہی مونچا نام حضرت مولانا عبدالوفا افغانی رحمت اللہ علیہ کا ملتا ہے جن کے شخصیت کے کیا کہنے کہ عرب کے علماء بھی آپ سے رابطہ رکھنے میں شرق محسوس کرتے تھے رسالوں کے ذریعے اس زمانے میں جبکہ کوئی ارسال و ترسیل کا بازات تو کوئی نظم نہیں تھا انٹرینٹ کا زمانہ نہیں تھا اس طرح سے سہودتیں نہیں تھی لیکن اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے علمی اپنے شکلات کو دور کرنے کے لئے سوالات بھیجتے تھے لٹرز دکھتے تھے اور پھر آپ سے جوابات حاصل کرتے تھے اس طرح سے رابطہ پیدا کرتے تھے عرب کے علماء بھی اسی طرح پھر مولانا مفتی احمد علی صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی ذکر آتا ہے بانی جامعہ کے علم حدیث میں جو محدثین جو پیدا ہوئے حدیث کی خدمات جنہوں نے انجام دی فقہ اور افتا کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا نام یقیناً بانی جامعہ کے جو خلیفہ بھی ہیں اور پھر بانی جامعہ نے خود جن کو مفتی مقرر کیا تھا مدرسہ نظامیہ کا جو سخت مدرسہ نظامیہ تھا اول جو مفتی رہے ہیں جامعہ نظامیہ کے مولانا مفتی رکن الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فقہ اور افتا میں بانی جامعہ کے شاگرد ہیں اور اسی طرح مولانا مفتی سید محمود صاحب کان اللہ ہو لہو یہ بھی بزرگ بزرے ہیں بہت ہی مفتی رکن الدین صاحب کی کتاب فتاوہ نظامیہ بھی ہاں فتاوہ نظامیہ جو دفعیاب ہے جو ترتیب جو دی گئی ہے آپ ہی کے فتاوہ ہیں وہ آپ اول مفتی ہیں جامعہ نظامیہ کے انہی فتاوہ کو ترتیب دے کر بانی جامعہ کے نگرانی میں جو آپ فتاوہ دیا کرتے تھے اس کو ترتیب دے کر فتاوہ نظامیہ کے نام سے پھر اس کو شائع کیا گیا اسی طرح مولانا مفتی رحمت الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فقہ کے معاملے میں جو ہے میدان میں بڑا آپ کا نام ہے پھر آپ ہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ جو مولانا مفتی عظیم الدین صاحب دامل برکاتوں جو مفتی ہیں صدر مفتی ہے جامعہ نظامیہ کے اسی طرح علماء شافعی آمیہ جو فقہ کے اندر بہت ہی کمال حاصل کیے ہیں بانی جامعہ کے شاگردوں میں حضرت حبیب اللہ مدیج حضرمی شافعی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے کہ جو فقہی معاملات میں افتاہ میں فقہ میں بڑا کمال رکھتے تھے بانی جامعہ کے شاگردوں میں قانون اوکالت کی بات آتی ہے تو مولانا محمد عبد الرحیم صاحب ہے مولانا حسن علی صاحب رحمت اللہ علیہ ہے مولوی امیر عبد القدیر صاحب ہے تیب و حکمت کی بات آتی ہے بانی جامعہ کے شاگردوں میں مولانا حکیم محمد سمدانی ہیں مولوی حکیم عبد القادیر صاحب ہے جو محتمیم تھے شفاق خانہ یونانی سرکار علی کے واز اور خطابت کی بات آتی ہے تو بانی جامعہ کے شاگردوں میں پھر مولانا مفتی سید محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے جو مکہ مسجد کے قدیبت تھے دوانے دراز تک مولانا مفتی رکندین صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے مولانا سید پاشا حسینی صاحب کا نام آتا ہے وہ آس کے اندر شیر و عدب کی بات آتی ہے تو پھر مولانا مظفر الدین معلہ رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور بھی بزرگوں کا نام ہے حضرت نظر محمد خان عشبندی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے تصنیف و تعلیف کی بات ہے تو بانے جامعے کے شاگردوں میں امام انواراللہ فاروق علیہ رحمہ کے سید ابراہیم عدیب رضوی رحمت اللہ علیہ کا خاص طور پر نمائی نام آتا ہے کہ دن کے بارے بیان کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ بھی آپ کے پاس آ کر عربی کی سند لیا کرتے تھے کہ آپ سند دے دیں عربی کی اس طرح سے عظمت و شان ہے پھر آپ ہی کے فرزند ارجمن صدر الشیوخ علیہ رحمہ حضرت مولانا سید تاہر رضوی رحمت اللہ علیہ جو صدر الشیوخ تھے آپ ہی کے فرزند ہیں یقینا آپ بھی بہت ہی علمی کمال رکھتے تھے تفسیر میں بھی عربی عدب کے اندر بھی اسی طرح تصریف و تعریف کے اندر مولانا حکیم محمد سمدانی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے مولانا مفتی سید احمد علی قادری صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا تذکر آتا ہے مولانا شاہ ابو الخیر کنج نشین جنیدی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے تحقیق تصریح کا معاملہ ہے تو مولانا قاضی محمد شریف الدین صاحب کا نام آتا ہے مولانا حافظ محمد ولی الدین صاحب جو کہ محتمیم ہیں مجلس اشاعت العلم کے سب سے پہلے محتمیم جو بنائے گئے تھے ان کا تذکرہ ملتا ہے رشد و ہدایت کی بات ہے قوم کو روحانی فائزان پہنچانے کی بات ہے تو بڑی فیرست ہے کہ کتنی بزرگان دین تھے کیسے کیسے جو گزرے ہیں جو بانی جامعہ کے شاگردوں میں جن کا شمار ہوتا ہے مولانا مفتی رحم الدین صاحب ہے جو خلیفہ بھی رہے بانی جامعہ نظامیہ کے مولانا مفتی رکن الدین صاحب ہے جو خلیفہ ہیں سیش شاہ برحان الدین حسین صاحب رحمت اللہ علیہ قندار شریف کے ہے اور اسی طرح سیش شاہ حسین محمد محمد الحسینی جو کہ سجاد نشین تھے درگاہ حضرت خاجہ بند نماز رحمت اللہ علیہ کے اسی طرح حضرت شیخ تاج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے واضح رشد و ہدایت میں جنہوں نے بہت ہی کارہائے نمائی انجام دیئے جو بانی جامعہ نظامیہ کے شاگردوں میں جن کا شمار ہوتا ہے مختصر سی فیرست ہی اور بھی طویل فیرست ہے یقینا شمار کیا جائے ویسے تو شاگرد یقینا لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج بھی جو علماء پیدا ہو رہے ہیں جامعہ نظامیہ سے وہ بھی ایک واسطے کے لحاظ سے ہی صحیح بانی جامعہ نظامیہ کے ہی شاگرد ہیں کیونکہ آپ ہی کا فیضان ہیں آپ سے علماء پیدا ہوئے پھر ان سے علماء پیدا ہوئے پھر ان سے پھر علماء کا سلسلہ جاری ہے جتنے لوگ پڑھیں گے جامعہ نظامیہ سے جو بھی فیض حاصل کریں گے وہاں سے یقینا جو فیض حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ملے گا اور پھر جتنا پھر اس کا ثواب اور اس کا فیضان جو ہے اس کا پورا پھر بانی جامعہ نظامیہ کو بھی جو ہے اس کا یقینا نہ صرف جو جامعہ نظامیہ سے پیدا ہو رہے ہیں بلکہ جامعہ کی ایک سو ساٹھ سے زیادہ شاخوں سے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی واسطوں سے بانی جامعہ کی یقینا جامعہ نظامیہ ہو یا اس سے تعلق رکھنے والے ادارے ہو یا پھر یہاں کے علماء کے قائم کردے ادارے ہو جتنا بھی کام ہو رہا ہے دینی روحانی تربیتی علمی سب یقینا اس کا سہرہ بانی جامعہ نظامیہ کے طرف ہی جاتا ہے یقینا پھر پورا اس کا ثواب پھر آپ کے حصے میں جائے گا یقینا بہت ہی شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی آپ کی علمی کیسے کیسے کارنا میں رہے کیسے شاگریت پیدا ہوئے شیخ علیہ السلام کے طلاح مطالق کے آپ کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک مسئلہ کیا مذہب تک شیخ علیہ السلام کا فیض محدود علاہ علماء احناف کے ساتھ اکثریت احناف ہی کی رہی علماء شوافے ہوں حناب اللہ میں خادری جمن ہو یا پھر دیگر خانوادیں ہوں جو ہمبلی مسلک ہیں ان کے علاوہ یہ بھی بہن کیا جاتا ہے حبیب اللہ المدحیج شافعی ہیں حبیب اللہ المدحیج علیہ الرحمہ شافعی مسلک کے بھی آپ کے لغاقے دارے ہیں شیخ سالم باحتاب رحمت اللہ علیہ یہ بھی بانی جامعہ کے شاگردوں میں ہیں اور شافعی ہیں اسی طرح سے مالی کی علماء میں غالباً جہاں تک آقر کو معلوم ہو آئے کہ امام ابوالعفہ افغانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد شیخ محمد بن علوی مالی کی رحمت اللہ علیہ جو عباس مالی کی کے صاحبزاد ہیں اور سرزمین حرمائن کے محدد بھی گزریں گویا کہ بانی جامعہ کے تلامزہ کے آپ شاگرد ہوتے ہیں تو گویا کہ مالی کی علماء بھی بانی جامعہ کے فیضی آفتہ ہیں تو مولانا حبیب صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ کی شخصیت میں ہما گریت رہی ہے اور دین کے ہر رخ پر آپ نے کام کیا ہے تو آپ کے تلامزہ میں شاہان وقت بھی گزر ہیں تو کیا سیاست کے میدان سے بھی شیخ الاسلام بانی جامعہ کا کچھ رابطہ رہا یا کہاں کچھ خدمات رہے سیاست کا میدان یہ بہت اہم سوال ہے اور ایک فکری سوال ہے اور جیسے کہ ہم شروع میں عرض کیے ہیں کہ بانی جامعہ کی جو خدمت سارے دنیا کے لیے یقیناً وہ روشنی ہیں لیکن بالخصوص دکن کی حد تک تو بانی جامعہ نے ایک مجدد کا رول ادا کیا ہے اور حادث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر وہ شخص اٹھتا ہے جو اس کے ہر رخ پر کام کرتا ہے تو دین کے منجملہ جو رخ ہوتے ہیں اس میں ایک رخ ہے سیاست کا اب کیا بانی جامعہ نظامیہ کا سیاسی میدان میں بھی کچھ عمل دخل رہا ہے یہ بالعموم ایسا سبجیکٹ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ قلم نہیں اٹھائے یا لوگ اس پر گفتوگو نہیں کیے یا کیے ہوں تو میں اس کو ابھی تک پڑھا نہیں اور میں اس کے بارے میں جانتا نہیں لیکن ایک حقیقت ہے کہ بزرگان دین جو ہیں وہ سیاست سے دور نہیں ہوتے ہیں سیاست میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے اب اب یہ سوال آئے گا ذہن میں کہ بھی سیاست میں عمل دخل بزرگان دین کیوں خیار کرتے ہیں دیکھیں سیاست اور حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پر اگر اصلاح اگر آ جائے صلاحیت اگر آ جائے تو سارے ملک میں اصلاح ہو جاتا ہے ایک آدمی جب جدو جہد کرتا ہے یعنی تعلیم کے لئے اگر کوئی ایک ارگنائزیشن یا کوئی ایک فرد کام کرتا ہے تو اس کی حد تک محدود رہتا ہے لیکن اگر تعلیم کی فکر حکومت کے اندر اگر آ جائے تو بوقت واحد پورے ملک میں تعلیم آ جاتی ہے اگر جیسے کہ آج ہم ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارے مولوی اور علماء لوگ محنتیں کر رہے ہیں بزرگان الدین محنتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے معاشرے سے بے حیائی دور ہو اور لاک جدو جہد لاک تقاریر اور لاک موائز اور لاک کتابوں کے باوجود ہم بے حیائی روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ حکومتی سطح پر اس کے لئے کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر اس کو چھوٹ مل گئی ہے تو اب ایک ہزار نہیں ایک لاک مولانا آواز کرے اور ایک لاک وائز اور مرشد اس کو بیان کرے اور سمجھائے اور ایک لاک مولک اس پر کتاب لکھے لیکن بے حیائی کو نہیں رکا جا سکتا ہے اس کے برخلاف اگر یہ تحییہ حکومت کر لیتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آن انفانن یہ سارا کچھ روک دیا جا سکتا خراب بات و خرابیوں کو روک دیا جا سکتا ہے سو اولیاء کرام کا ہمیشہ یہ انٹینشن رہتا تھا اور یہ فکر رہتی تھی کہ جو قوم کا بڑا ہو اور جو قوم پر اپنا پنجہ رکھتا ہو اور جس کی حکومت چلتی ہو اس کی اصلاح ہو اس زمن میں اولیاء کرام کی جو محنتیں رہی ہیں وہ تین درجوں میں ہوتی ہیں تین درجوں میں جو سیاسی پلیٹ فارم پر جو اصلاح کا کام ہوتا ہے تین درجوں پر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ والے یہ دیکھتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہے جو سلطان ہے جس کی چلتی ہے جو وزیر ہے اور صاحب افتیار ہے اگر اس کی اصلاح ممکن ہو حکمت کے ذریعے محنت کے ذریعے افہام مععزت سمجھانا سمجھنا درس و تدریس اگر ان چیزوں کے ذریعے اگر حاکم وقت کی اصلاح ممکن ہے تو پھر وہ اس پر جدو جہت کرتے ہیں اور اس کو صالح بنا دیتے ہیں جب حاکم صالح اور اچھا بن جاتا ہے تو پھر سارے معاشرے میں خود بخود اچھائی آ جاتی ہے اور پھر دوسرا اس میں درجہ یہ بنتا ہے کہ اگر حاکم اچھا نہیں بنتا ہے اور حاکم کے پیچھے جدو جہت ممکن ممکنہ جدو جہت کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر اچھائی نہیں آتی وہ آیاش مزاج کا ہو خراب طبیت کا ہو فساد اس کے اندر بیٹھ چکی ہے گھر کر چکی ہو اس کی فطرت میں شامل ہو چکی ہو تو پھر اس کے خلاف سیاسی مہازارائی کیلئے کڑے ہو جاتے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کا تختہ بھی اُلڑ دیتے ہیں اور حکومت پر آ جاتے ہیں اس کے مثالیں بھی ہمارے کوئی تاریخ ہند میں اور ساری دنیا کی تاریخ میں ملتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حکومت ایسے ہی ان کے ہاتھ میں نہیں آگئی چلتے ہوئے ان کو جدو جہت کرنا پڑا تاکہ وہ حکومت کئی بادشاہوں کو اوپر نیچے کرنا پڑا اور کئی سیاستیں کھیل کھیلنا پڑا جب جا کر وہ حکومت پر فائز ہوئے ہیں اسی طرح حضرت ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ آپ کو ملیں گا اسی طرح حضرت عورنزیب رحمت اللہ علیہ آپ کو ملیں گے کہ یہ حضرات انہوں نے دیکھا کہ جو حکام وقت کے ہیں ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا جب اصلاح ممکن ہے تو اصلاح کر دیں گے اصلاح ممکن نہ ہو تو پھر اولیاء اکرام وہ سیاسی نشست کو ہی چھین لیتے ہیں پھر تیسری ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر حاکی میں وقت کی اصلاح بھی ممکن نہ ہو اور حاکی میں وقت سے سیاست کے ذریعے سیٹ بھی کھیچی نہیں جا سکتی ہے تو آخری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نظام میں فاسد اور وہ غلط سسٹم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ یا ان کو حکومت حاصل ہو جاتی ہے اور نظام میں اصلاح ہو جاتا ہے یا پھر وہ کیا کہتے ہیں جامع شہادت وہ پی لیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کرام اور اس کے بھی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گے بنو امیہ کے دور میں اور عباسیین کے زمانے میں کتنے ساداتِ گرام شہید ہوئے ہیں حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے اور آپ کے پوترے اور پڑ پوتروں میں سے کتنے لوگوں نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی صرف اصلاح کے لیے تھا تو یہ اولیاء اکرام کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے کہ وہ یا حکومت کے جو اصلاح نہیں ہونے والے امکان اصلاح جہاں پر ختم ہو جاتا ہے وہاں پر جدو جہد کر کے یا وہ اللہ کے رامے جامع شہادت پی لیتے ہیں یا پھر وہ سیاسی پلٹ فارم حاصل کر کے وہاں سے اصلاح کرتے ہیں اور پہلا جو میں بتایا تھا پہلا پوائن کہ جہاں پر ممکن ہو کہ بادشاہ وقت کے اندر کچھ خوبیاں نظر آئے جس میں اصلاح ممکن ہو تو وہاں پر بزرگان دین اس بادشاہ کو ہی صالح بنا دیتے ہیں کیونکہ بزرگان دین کے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو منجملہ جیسا ایک غریب اور چھوٹے اور عام آدمی کے بارے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت کے راہ پر لائے ان کے پاس کوئی فرق نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ بڑے لوگ کو بھی ہدایت کے راہ پر لائے اور بانی جامع نظامیہ کا یہ کارنامہ رہا سیاسی میدان کے اندر اب اس کو کچھ لوگ سیاست کا نام نہ دیں بعض لوگ اس کو یہ کہیں کہ نہیں بھئی یہ تو ترس و تدریس کا معاملہ تھا یہ تو ایسا معاملہ تھا بھئی بانی جامع نظامیہ کے جو شاگردی میں یہ لوگ آئے ہیں اس کے لئے کچھ بانی جامع نظامیہ نے کچھ کردار تو دکھایا ہوں گے کچھ بانی جامع نظامیہ کے کچھ اوصاف تھے ہوں گے کچھ ان کے تقویٰ تھا ہوں گا کچھ ان کے للاحیت ہوں گے کچھ ان کے ایسے تیور تھے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے کنکشنز جا کر اور کیا کہتے حکومت وقت کے ذمہ داران اپنا کنکشن ان سے جمعیا اپنا رابطہ بھی اس وقت کیا اور علماء نہیں تھے کیا بانی جامع نظامیہ کے زمانے میں سرزمین دکھن پر اور علیاء کا یا اور علماء کا وجود نہیں تھا پھر یہ ان کی طرف راغب ہونے کی وجہ کیا تھی ان کا کچھ کردار کچھ ان کا علم کچھ ان کا تقویہ کچھ ان کی محنتیں ایسی رہی ہے کہ حکومت ان کی طرف راغب ہوئی ہے اور اس کو راغب کرنے میں بانی جامع کامیاب ہو کر وہ دیکھے کہ اگر یہ اصل مہروں کی اصلاح کر دی جائے تو پھر سارے دکن کی اصلاح ہو سکتی اور سارے ریاست حیدرباد کی اصلاح ہو سکتی انہوں نے پھر میر محبوب علی خان بہادر اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے جو کہ آصف جاہے ششم رہے چھٹویں کنگ رہے ہیں ریاست حیدرباد کے ان کو شاگرد بنائے اور ان کی اصلاح کیے پھر ان کے فرزند میر عثمان علی خان بہادر رحمت اللہ علیہ جن کو اہل آلہ حضرت بھی کہتے ہیں جو آصف جاہے سابع ساتھویں کنگ رہے ہیں ریاست حیدرباد کے ان کی اصلاح کر دیئے پھر ان کے بعد آزم جا اور معظم جا ان کے فرزندان کی بھی اصلاح کیے لیکن اس کے بعد دیکھئے آپ نتیجہ اتنا زبردست نکلا کہ بانی جامع نظامیہ کا ایک مکتوب جاتا ایک مکتوب جاتا ہے اور بادشاہ کے نام پر کہ فلاں فلاں موائز کرنے کے لئے ضرورت ہے فلاں فلاں دہات اور قصبے اور گاؤں اور علاقوں میں وائزین کی ضرورت ہے ان کے لئے اتنا نظرانہ اور ان کے لئے یہ آمد و رفت کا خرچہ ان کے لئے مقرر کر دیا جائے ایک لیٹر بانی جامعہ کا جاتا ہے اور وہ فوراں میر عثمان علی خان بہادر مرہوم جو کہ بادشاہ ہے حیدرباد کے بادشاہ رہ چکے ہیں وہ فوراں فکم نام جاری کر دیتے ہیں کہ پھر جاؤ اور کیا کہتے ہیں یہ سارے وائزین کے لئے فلاں فلاں دہات جانے والے وائزین کے لئے ان کا کیا کہتے ہیں وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے اب وہ سفر کرتے ہیں تو کسی تاجر کی طرف سے ان کو ٹکٹ آنے جانے دینے کا یا سواری خرچ کی دینے کے لئے وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں وہ دہات میں جا کر بیان کرتے ہیں جو کہ آج کا پرابلم ہے آج آپ دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دین کے لئے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے تو پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی ذرائع آمدنی نہیں رہتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے کہ یہ جن کے پاس میں بیان کر رہا ہوں اگر یہ کوئی نظرانہ دے دیں تو تھوڑا میرا کام بن جائے گا یہ جہاں پر میں مذہبی خدمت کر رہا ہوں یہاں پر میں پڑا رہا ہوں یہاں پر بول رہا ہوں یہ اگر کچھ مجھے دے دیں بھئی جو واز کرنا ہے جس کا کام تبشیر اور تنظیر ہے خوشخبری دے کر اللہ کی طرف بلانا یا لوگوں کو ڈرہ کر اللہ کی طرف بلانا ہے وہ جس کو ڈرانے جا رہا ہے اگر انہی کا محتاج ہے تو آپ سوچیں کہ پھر کیا اصلاح ہو سکتی ہے بانی جامعہ یہ کام کیے ہیں کہ اپنی سیاست کے ذریعے وقت کے سیاست کے جو بادشاہ تھے ان کو مسخر کر دیا اور ان کو شاگرد بنا دیئے اب وہ شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر ہوتا پھر جو بشارت دینا ہے اس وہ بشارت دیتے اور علماء اکرام جہاں پر ڈرانا ہے اللہ سے وہاں پر ڈراتے اور کبھی بھی وہ قوم کے سامنے محتاج نہیں بنتے جس کو جو وہ بیان کرتے ہیں پھر اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کی کوئی امید ان سے وابستہ نہیں ہوتی تو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا آج کی زمانے میں پورے ہندوستان اور پاکستان اور یہ ہمارے برے سغیر کے اندر بہت زیادہ ہے یہ فتنہ زمانے بنی امیہ میں ابرہ تھا یہ ایک فتنہ ہے میں بتاؤں مولانا آپ تو خوب جانتے ہوں گے اچھے الفاظ کیا کہتے ہیں مترادفات بیان کرنا اور مسجع عبارتیں بیان کرنا ایک جیسا الفاظ ختم ہونا اور جملوں کو سجا کے بنا کے کر کے ایسا بیان کرنا کہ سامعین کو بہت اچھا لگے اور ان کی وہوا لینا یہ بنی امیہ کی زمانے میں ابرہ یہ فتنہ اس سے پہلے یہ فتنہ نہیں تھا خلفائے راشدین کی زمانے میں جو انٹینشن ہوتی تھی بیان کرنے کی قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ بیان کیا جاتا تھا آج قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں بیان کیا جا رہا یہ فتنہ ہے کہ قوم کس چیز سے خوش ہوتی ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی آمدنی عوام پر منحصر ہے تو یہ جن کو ڈرانا ہے ان سے پور امید ہے یہ کہاں ڈرائیں گے ان کو صرف خوش کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں یہ چیز بانی جامعہ کی زمانے میں نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وائزین عوام کے محتاج نہیں تھے اب اس طرح سے ہر جگہ آپ دیکھتے چلے جائیں ہر جگہ بانی جامعہ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اولیاء اللہ کے ہم ماننے والے ہیں اور اولیاء اللہ کے کرامات کے ہم محترف ہیں اور اولیاء اللہ کے وسال کے بعد بھی ان کے کرامات اور فیوز کے جاری رہنے کے ہم قائل ہیں اور ہم درگاؤں پر حضر ہی دیتے ہیں لیکن بعض جگہ دیکھتے ہیں ہم جہالتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط حرکتیں بھی کر دیتے ہیں اور آج کے دور میں ہمارے لئے غلط ان غلط حرکتوں وہ روکنا ایک بہت بڑا کام ہے آج لیکن بانی جامعہ کے زمانے میں بانی جامعہ کی جدوجہد اور یہ کوشش اور سیاسی کنٹرول کی وجہ سے میر عثمان علی خان کا بازارتہ آرڈر جاری ہوتا تھا حکومت کی طرف سے آرڈر تھا کہ درگاؤں پر یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کیے جا سکتے ہیں یہ سارا کچھ ایک سیاسی معاملہ ہے اس کو صرف اور صرف یعنی اصلاح قوم و ملت کی اصلاح اور قوم و ملت کے کیا کہتے ہیں رشد و ہدایت کی نظر سے نہیں بلکہ بانی جامعہ نظامیہ کا میدان سیاست کے اندر بڑی خدمت کی طور پر مانا جائے کہ یہ اولیاء اللہ کا شیوہ ہے کہ یا وہ صالح بادشاہ یا بادشاہ کو صالح بنا دیتے ہیں یا پھر اتار کر کسی صالح کو چڑھا دیتے ہیں اور بانی جامعہ نے پہلے رخ پر کام کیا یہ تھا ناظرین حضور شیخ الاسلام کا سیاسی میدان میں اصلاحی اور تجدیدی خدمات جنہوں نے شاہان وقت کی رہبری فرمائی حتیٰ کہ اس کے علاوہ بھی اگر متعلقے سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضور شیخ الاسلام ہی کی رہبری نہیں کہ شاہان عاصفیہ نے سب سے پہلے حرمین شریفہ میں شاہان دکن رہے جنہوں نے لائٹ کا احتمام کیا اور سب سے پہلے نظام دکن ہی رہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ تک رین کا احتمام کیا تھا یہ عزاز بھی ہمارے ہی شاہوں کو حاصل ہوا ہے تو فقط حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ کے نگاہ فیض کا اثر رہا ہے آئیے میں قبل اس کے کہ ہم مختی صاحب قبلہ سے کوئی سوال کریں میں اپنے محمال حافظ وقاری حسن علی احتشام سے گدارش کرتا ہوں کہ روز آنا جامعہ نظامیہ میں تعلیم کا آغاز جس طرحانے سے ہوتا ہے اور کم و بیش کئی سالوں تک ہم نے جو طرحانہ جامعہ نظامیہ میں پڑھا ہے حافظ آسن علی احتشام جامعہ نظامیہ کا طرحانہ جو افسر الحق افسر صاحب کا لکھا ہوا ہے پیش کرنے کی سعالت حاصل کر رہے ہیں قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیہ کا مرکز اسلامیہ کا مرکز ہے جامعہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا مشفق اسات زانے شاگرد ہے مؤدب مشفق اسات زانے شاگرد ہے مؤدب ہوتا ہے تیبہ خوبی ہر مرحلہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیہ کا مرکز ہے جامعہ ہمارا سب مانتے ہیں لوہا تعلیم کا ہماری سب مانتے ہیں لوہا تعلیم کا ہماری دنیا کے جامعہ ہمارا دنیا کے جامعہ ہمارا ہے تدکرہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیہ کا مرکز ہے جامعہ ہمارا اللہ نے بنایا ہے ہم کو خیر امت اللہ نے بنایا ہے ہم کو خیر امت سردار انبیاء سردار انبیاء سردار انبیاء ہے سلسلہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں پیچھے آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں پیچھے عالم پہ آشکارہ عالم پہ آشکارہ ہے جامعہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا قائم رہے الہی ابو بکر اور عمر کا عثمان اور علی کا خلفاء راشدی کا خلفاء راشدی کا ہے میں ایک دا ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا اللہ کے جو نبی ہے محبوب ہے ہمارے اللہ کے جو نبی ہے محبوب ہے ہمارے حب محمدی ہے حب محمدی ہے شیوہ سدہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا افسر کیے دعا ہے خلاق دو جہاں سے افسر کیے دعا ہے خلاق دو جہاں سے اچھا رہے جہاں میں اچھا رہے جہاں میں یہ جامعہ ہمارا یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں بیچے ہوتا ہے تے بخوبی ہر مرحلہ ہمارا حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق علیہ الرحمنہ کی جامعہ سے متعلق بھی جامعہ نظامیہ میں منعقیدہ ترہی ناتیہ منقبتی مشاعرے سے خاضر نے یہ اشار پیش کرنے کی سعادت حاضر کی دیئے انوار کیا ہیں کیسے بتاؤں میں آپ کو میرا شعور علم وہاں تک رسا نہیں اور دربار خاص خاص و عام ہے سب کے لئے کھلا دربار خاص و عام ہے سب کے لئے کھلا انوار کا میں کا داہ فقط جامعہ نہیں سبحان اللہ انوار کا میں کا داہ فقط جامعہ نہیں اور ارشد جنوب ہند کے یہ بادشاہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ارشد جنوب ہند کے یہ بادشاہ ہیں سکہ دکن میں اور کسی کا چلا نہیں سکہ دکن میں اور کسی کا چلا نہیں آئیے پروگرام کے سلسلے وہ آگے بڑھاتے ہوئے میں مولانا مفتی نظیر خان صاحب دامت برکاتہ ملالیہ سے سوال کر رہا ہوں کہ جامعہ کی تاثیر تاثیر اور اس کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں مقبولیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے بانی جامعہ نظامیہ علی الرحمت و عریضوان نے جامعہ نظامیہ کی جو تاثیر کی بارہ سو بیرنو ہجری اس کی تاریخ ہوتی ہے اقتدامی جو قائم کیا گیا تو افضل گنج کی تاریخ تھی اور افضل گنج کی جامعہ مزید افضل گنج میں اس کا قیام عمل میں لائیا گیا پھر اس کے بعد مختلف مقامات پر اس کا منتقل ہوتے رہے جیسی ضرورت ہوتی رہی پھر اس کے مسائل کے اعتبار سے پھر ایک جامعہ کی شکل میں آج یقیناً عالی شان عمارتوں کے اعتبار سے بھی اور پھر عالی شان اساتذہ اور پھر پورے مراکس کے اعتبار سے جلوہ گر ہے جامعہ کی سند اور بارگاہ نبوت میں اس کی قبولیت کا جہاں تک تعلق ہے یقیناً بانی جامعہ نظامیہ کا یہ اخلاص تھا اور ان کی توقع کی قیفیت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ انتہائی کمال درجے کی وابستگی اور عقیدت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے جو ادارے کو قائم کیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص انعائت خاص بھی ادارے کے ساتھ قائم رہی یقیناً سابق میں بھی تھی رہے گی انشاءاللہ تا قیامت سرکار کا یہ فیضان اور توجہات کا سلسلہ جاری رہے گا واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ بائیز الحجہ کی تاریخ تھی تیرہ سو اکیسی ہجری جیسا کہ سالانہ جلسہ آج مقرر ہے اسی طرح سے سالانہ جلسہ ہوا اس جلسے میں بڑے بڑے اکابیر علماء موجود تھے مولانا مفتی رکندین علی رحمت و عریضوان نے فضیلت علم پر تقریر کی اور تفسیر حقانی کے جو مصنف مولانا شاہ عبدالحق رحمت اللہ علیہ انہوں نے علم دین کے ضرورت پر تقریر کی بہت بیانات ہوئے بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہوئے اس رات کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات جو ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا شرف الدین ردولوی رحمت اللہ علیہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا سرکار کے دیدار سے مشرف ہوئے اور یہ قیفیت ہے وہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظم مدرسہ کو جامعہ کے منتظم کو جن کے پاس یہ داخلہ وغیرہ اور سنات سرٹیفیکٹس وغیرہ کے سارے معاملات ان کی ذمہ رہتے ہیں تو آپ نے خواب میں دیکھا مولانا شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں اور منتظم جامعہ کو منتظم نظامعہ کو حکم فرما رہے ہیں کہ سنادات حاضر کرو میں اپنے دستقص سے اس کو مزین کروں گا میں اس پر دستقص کروں گا چنانچہ آپ نے پیش کیا سرکار نے اپنی دستقص سے اس کو نوازا تو یعنی گویا کہ اشارہ تھا خوابیں کیا ہوتی ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے اس کے اشارے ہوتے ہیں پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے تو پھر اس کی جو تعبیر بیان کی گئی کہ مطلب یہ کہ یہاں کا پڑھنا یہاں کی سنت یہاں کی تعلیم و تربیت میرے پاس مقبول ہے سرکار کی طرف سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبولیت کی بشارت دی گئی اور پھر کتنے واقعات ملتے ہیں اور کوئی ایسے نوازماللہ منگھڑت واقعات نہیں اس کے بیان کرنے والے موجود رہے اور پھر سب نے پوری تعاید کے ساتھ بیان کیا کہ تعلیم علموں پر یہاں تک کے ایک تو مجموعی طور پر پھر سنت وغیرہ کا معاملہ ہے طلبہ پر اور پھر خصوصی نگاہ طلبہ پر کہ ایک تعلیم علم بھی اگر کچھ پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو پھر سرکار کو خبر ہوتی ہے یعنی یہ تعلق کا معاملہ اور بالن جامعہ نظامیہ کے اخلاص اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور وابستگی کے قیفیت واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے انجانے میں یہ ہوا کہ طالب علم کا شام کا کھانا بند کر دیا گیا ہوتا یہ ہے کہ کوئی غیرازیر ہو جائے فلا تو عدب سکلانے کے لیے تربیت کے لیے کھانا روک دیا جاتا ہے حصہ بند کر دیا جاتا ہے تو غلطی سے ایسا ہوا کہ شام کے وقت کا کھانا بند کر دیا گیا طالب علم کا رات کا وقت گزر گیا ہے حضرت بانی جامعی نظامی علی رحمت وردوان تشریف لاتے ہیں جامعیہ کو اور فرماتے ہیں کہ طلبہ کو بلاؤ تو چنانچہ پریشان ہے عملہ پریشان ہے معدیبین پریشان ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے تمام طلبہ کو ملاحظہ کرتے ہیں جب وہ بچہ سامنے آتا ہے کہ جس کا چہرہ بتایا گیا تھا لوگ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ فوری اس کے کھانے کا انتظام کرو کیونکہ ابھی بارگاہ نبوت سے مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کیا ہے میرا حصہ روک دیا گیا تھا کھانا نہیں اتنی عنایت سرکار کی بارگاہ سے اس ادارے کے لیے کیونکہ یہ خاص طور پر بانی جامع نظامی علی رحمت وردوان جو اخلاص اور توقع اور تقوی کی قیفیت تھی یقیناً آپ کی توقع کی بات آتی ہے تو آپ خود بیان فرماتے ہیں توقع کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حساب و کتاب کا جائزہ لیا تو اس کے اندر جو بھی حدیداران تھے انہوں نے بیان کیا کہ بھئی داخلوں کو روک دینا چاہیے طلبہ کے کیونکہ اتنا سرمایہ نہیں ہے اخراجات کی تکمیل دشوار ہے اگر طلبہ کا زیادہ داخلہ کر دیں گے زیادہ طلبہ کو داخلہ دے دیں گے تو پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوگا اس لحاظ سے انہوں نے روک دیا اپنی طرف سے بانی جامع نظام نے جائزہ لیا اور فرمایا کہ کس نے حکم دیا یہ روکنے کا کس کی جاثت سے روکا گیا میں نے تو تم کو کہا ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہ لگاؤ انشاءاللہ انتظام اللہ کی طرف سے ہو جائے گا یہ توقع کی قیفیت تھی یہ للہیت کی قیفیت یہ سرکار سے وابستگی کی قیفیت یقیناً وہی آپ کا اخلاص اور للہیت کا اور پھر سرکار سے وابستگی کا نتیجہ ہے ہوئے ہیں اپنے علمی فیضان کو جاری کیے ہوئے ہیں روحانی تربیت کے لحاظ سے ایک دنیا کو منور کر رہے ہیں یقیناً علماء سے جو فارغ ہوئے وہاں سے فارغ ہوئے جامع نظامیہ سے یقیناً جو حاضر ہے تو وہیں کے فرزندان ہیں بڑے بڑے علماء کا شمار ہوتا ہے ڈاکٹر حمیداللہ کا نام آتا ہے بھائیس کیسے کیسے حولیاء اکرام کا تذکرہ ہوتا ہے علماء جامع نظامیہ میں مولانا حبیب صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ علماء جامع نظامیہ عالمی سطح پر تبلیغی خدمات ہمارے علماء کے کیا رہے ہیں الحمدللہ یہ جامع نظامیہ کا فیض ہے کہ جامع نظامیہ کے فارغین پورے دنیا میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ جیسے کہ بتائے کہ ہمارا پروگرام چار وجہ تک ہے اور سوال ایسا چھیڑ دیئے جو شاید ساڑھے چار تک بھی ختم نہیں ہوگا اس پر ہم تھوڑی سی مختصر روشنی اگر ڈالتے ہیں تو جامع نظامیہ کے فرزندان میں بڑے نام آتے ہیں جو دین کی روشنی پھیلائے ہیں دنیا بھر میں اس میں ایک ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا نام آتا ہے جو کہ فرانس میں خدمات انجام دیئے ہیں مولانا جعفر محید دین صاحب کا نام آتا ہے جو کہ شکاگو میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں بہرحال ایک حال حال میں جن کا وصال ہوا ہے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا ہی ایک تذکرہ آپ لے رہے ہیں کہ وہ جامع نظامیہ سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ چھ سال یا آٹھ سال جامع نظامیہ میں وہ تعلیم حاصل کی ہیں اور وہ جامع نظامیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر سرزمین دکن جو ریاست حیدرباد تھی اس کے وہ سفیر بنے اور سفیر بننے کے بعد پھر وہ مختلف ممالک کا دورہ بھی کرتے تھے پھر وہ فرانس امریکہ وغیرہ اس طرح سے مختلف ممالک کا دورہ کرتے تھے اور کچھ سیاسی حالات پھر ہندوستان کے سیاسی حالات پلٹے تو پھر وہ مغربی دنیا کے اندر ہی رہائش اختیار کر لیے تھے اور مغربی دنیا میں رہ کر وہاں کی زبان کی استعداد کے ساتھ وہ دعوت دین اور تبلیغ کا کام کرتے اور ان کا زیادہ تر وقت فرانس میں گزرا ہے اور وہ فرانسی زبان پر عبور رکھتے تھے اور فرانسی زبان میں وہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیے جو کہ غالباً میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بیس یا بائیس ایڈیشن اس کے اب تک سعودی عرب نے حرمین شریفین کی طرح سے جو نسخیں مختلف زبانوں میں ترجمہ شائع ہوتے بیس یا بائیس ایڈیشن اس کے شائع ہو گئے ہیں اور ایک ایک ایڈیشن جو ہوتا ہے اس کا ایک ایک لاکھ کی تعداد میں ہوتا ہے سبحان اللہ اتنا زیادہ تعداد میں فرانسی زبان میں یعنی جہاں تک فرانسی زبان چلتی ہے بعض حضرات کو اس میں غلط فہمی ہوگی کہ فرانسی زبان صرف فرانس میں چلتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ فرانسی زبان فرانس کے علاوہ لیبیا کے اندر جزائر کے اندر اور تونس کے اندر موریتانیا اور مغرب یہ سارے علاقوں میں فرانسی زبان ہوتی ہے فرانسی زبان دنیا میں چوتھی یا پانچویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اور اس زبان میں اگر قرآن کریم کا ترجمہ ملتا ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ فرزندے جامعی نظامیہ کئی ترجمہ ملے اور ان کی یہ خدمت رہی ہے پھر ان کے دعوت و تبلیغ اور ان کے ہاتھ پر لوگوں کا اسلام قبول کرنا جیسا کہ مفتی صاحب مجھے بتایا تھے ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نام ملتے ہیں جو لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں جو نام ان ریکارڈ ہے صرف فرانس کے اندر ان ریکارڈ نام ملنے والے تیس ہزار فرانسی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں تیس ہزار فرانسی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے یہ ریکارڈ میں ہیں اور جو ریکارڈ میں نہیں آئے وہ اس کے علاوہ ہے پھر جو فرانس سے باہر جو آپ برطانیہ میں رہنے کا زمانہ رہا ہے امریکہ میں رہنے کا زمانہ رہا ہے اس دوران جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں پھر ان کی بات الگ سے اور پھر کیسے فرزند جامعہ کیسے قابل قطع کلامی نہ ہو تو ڈاکٹر حمداللہ رحمتاللہ علیہ کے بارے میں بات بھی ہے کہ سیرت کے موضوع پر خاص طور پر آپ نے جو کتاب تعلیف کی سیرت کے میدان میں اسی وجہ سے دکھنے والوں نے آپ کو مجدد علوم سیرت بھی کہا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے ان مقامات کا تذکرہ کیا مدینہ منور و مکہ مکرمہ کے درمیان کے جو سرکار کا ہجرت کا واقعہ تھا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا تو بنفس نفیس وہاں پر جا کر پھر بعد میں تعلیف کی وہ چیزوں کا پھر تذکرہ کیا یہ عقیدت کا معاملہ بھی تھا اور یہ بھی بتا جاتا ہے کہ وہ جو ہجرت کے مقامات تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو روٹ پر ہجرت کیے تھے مکہ سے مدینہ وہ ساری روٹ وہ پھر سفر بھی کیے تاکہ سیرت میں لائے جائے اس کو تو یہ ہمارے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا تذکرہ ہے پھر اسی طرح سے مفتی پنجاب میں کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ریاست پنجاب کے جو سب سے بڑے مفتی تھے وہ بانی جامع نظامیہ کے شاگرد ہے وہ بھی ان کے بھی بڑے خدمات ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سعودیہ ہے کوئیت ہے بحرین ہے پھر یورپی ممالک میں آپ چلے جائیں آسٹریلیا میں آپ چلے جائیں الحمدللہ بانی جامع نظامیہ کے فرزندان ہر طرف خدمت دین میں مصروف ہے آج کی تاریخ میں بھی آپ جائیں اجمیر شریف میں آپ دیکھیں وہاں پر جامع نظامیہ کی شاہ خائم ہے وہاں پر جامع نظامیہ کی قابلین علم دین دین دینے میں مصروف نظر آئیں گے آپ کو اسی طرح سے مختلف اور علاقوں میں بھی بانی جامع نظامیہ کے مستفیدین اپنا کام انجام دے رہے ہیں خیر عثمان صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے رابطہ کرنے کا اور ہمارے پروگرام پر مبارک بات پیش کرنے کا ہم آپ سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اسی طرح آپ کے تصانیف میں جو بہت ہی مارکت العارہ تصنیف ہے افادت الافہام کہ جب قادیانیت کا فتنہ شروع ہوا تو ابتدائی دور میں جو تعلیف ہوئی ہے کتاب کی جب ہندوستان میں پھر فتنہ آنے لگا تو آپ نے افادت الافہام کے نام سے دو حصے آپ نے تحریر فرمائے اس فتنے قادیانیت کے سرکل کما کرنے کے لئے تو پھر بیان کیا گیا اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں پھر اس کا رد پھر قادیانیت کی طرف سے دینے کی کوشش کی گئی پھر اس کا جواب بھی دیا گیا برحال یہ کتاب کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو قادیانیت کو غیر مسلم جب قرار دیا گیا تو جو کتابیں سامنے پیش نظر تھی ان کی جس کے لحاظ سے انہوں نے فیصلہ لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے دائر اسلام سے خارج ہے ان کی فکر جو ہی اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی تو جو کتابیں سامنے رکھی گئی تھی اس میں نمائیہ کتاب بانی جامع نظامیہ کی افادت الافہام سبحان اللہ آج بھی اس کے مضامین پڑھیں گے تو پھر او فتنے کا سارا حقیقت ظاہر ہوتی ہے انوار التمجید ہے شمیم الانوار آپ کا جو ہے نظمہ اور اشار کا مجموعہ ہے حمدیہ کلام اور ناتیہ کلام اس کے اندر موجود ہے انوار الحق ہے کتاب العقل ہے خدا کی خدرت کے نام سے کتاب ہے انوار اللہ الودود ہے مسئلہ الربا ہے پہلال سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بہت سے معلیفین بھی گزرتے ہیں مصنفین بھی گزرتے ہیں لوگ تعلیفات کرتے ہیں لیکن ایک عادت کے اعتبار سے بھی تعلیف کی جاتی ہے کہ عادت ہے تعلیف کرنا ہے کتابیں لکھنا ہے لیکن بانی جامعہ نظامی نے اگرچہ کہ کم تعلیف کی لیکن تعلیف جہاں بھی کی تو ضرورت کے تخاظے کی مطابق کی یعنی آپ ضرورت محسوس کی ہے کہ اس موضوع پر کتاب ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ضرورت نہیں پھر بھی تعلیف کر دیں گے اس موضوع پر اس مضمون کے بارے میں ایسا نہیں آپ کی ہر کتاب ہر تصنیف ایک ضرورت کی تقویل کرتی ہے مفتی صاحب آپ وقت واحد ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بانی جامعہ کم تعلیف کی ہے اور اس سے پہلے کا جملہ فرما رہے ہیں کہ تقریباً سو کے قریب آپ کی تعلیف ہے یہ تو نہیں سو کے قریب ایسے کتابیں جو کہ ہر کتاب با مقصد ہو با معنہ ہو اور ہدایت دیتی ہو یہ تو بہت زیادہ تعلیف ہو چونکہ بانی جامعہ کی جو شخصیت رہی تو ان کے لحاظ سے تو شاید سمجھتا ہو کہ ہزار تک بھی ان کے تعلیفات پہنچ جا سکتے ہیں اگر وہ توجہ فرماتے اس طرف اگر ایسے ہی بس کتابوں کا سلسلہ تصنیف کرنا ہے نظر ضرورت پر ضرورت ہے دکھنا ہے ہر چیز میں دیکھی آپ بانی جامعہ نظام میں اشار کا معاملہ ہے ذوق شیری ہے لیکن بس شیر کہنا ہے نہیں ضرورت ہے سرکار کی خدمت میں عرض کرنا ہے تو پھر آپ نے شیری کمالات کو آپ پر اظہار فرمائے پھر ہر تصنیف کویا کہ کوزے میں سمندر دکھائی دیتا ہے بلکل وہ تو اپنی جگہ پھر سارے معاملات تو یہ تصنیف کا مختصر سا ذکر تھا یقین بطالعہ کریں گے تو یقین بہت ہی علمی بھی فائدہ ہوگا ایمانی بھی اور روحانی بھی آئیے ناظرین یہاں تک علماء سے قصب فیض کا سلسلہ جاری رہا ہے ہمارا پروگرام اختتامی مراحل میں پہنچ نہیں والا انشاءاللہ تعالی آلمی تحریک منحاج القرآن کی جانب سے شیخ الاسلام ڈاٹ کام اور امام انواراللہ ڈاٹ کام ان دو ویب سائٹز کا افتتاہ ابھی شیخ الاسلام ڈاٹ کام میں تھوڑا سا تاخیر ہے امام انواراللہ ڈاٹ کام انشاءاللہ جلتے 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 انقریب انشاءاللہ امام انواراللہ ڈاٹ کام کا افتتاہ عمل میں آئے گا اور جامع نظامیہ کے خدمات اور حضور شیخ الاسلام سے متعلق مواد اس پر آپ کو کافی مواد فراہم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آج اب کچھ ہی دیر میں سمجھیں کہ سوا پانچ بجے سرزمین جامع نظامیہ مزید جامع نظامیہ میں سوا پانچ بجے نماز اثر ادا کی جائے گی اس کے بعد قرآن خانی ہوگی ختم قرآن ہوگا پھر چادر گل ہوگی بانی جامع علی رحمہ کے مزار مبارک پر چونکہ ہم کو بھی وہاں جانا ہے ابھی پروگرام ہمارا اختتامی مراحل میں پہنچ رہا ہے آپ حضرات سے بھی گدارش ہے کہ حصول انوار کے لیے بارجاہ انوار میں حاضری دیں اور وہاں پر پر نور پر انوار مناظر اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والے مناظر دیکھنے کے لیے علماء اور مشایق کا ایک جھرمت میں آپ حضرات بھی شریک ہو جائیں اور وہاں پر علماء اور فازلین کے دستار خیلت کے اس جلسے کو ملاحظہ فرمائیں اور میں پروگرام کے آخر میں مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب ناظرین دعوت اور ارشاد عالمی تحریک میں حضر القرآن سے گدارش کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام کے شیر و سخن سے متعلق کچھ کلمات ارشاد فرمائے نہیں نہیں یہ ابھی شیر و سخن وغیرہ سے متعلق پہلی بات یہ کہ میں نہ شاعر ہوں نہ اس فن میں کچھ میرا کچھ حصہ ہے تو میں تو اس پر نہیں کہہ سکوں گا میں کتاب اس نیت سے اٹھایا کہ کیونکہ پروگرام بالکل اختتام کے وقت پر آ گیا تو ایک شیر بانی جامعہ جیسا کہ آپ ذکر سے تذکرے سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ بانی جامعہ نظامیہ نہ صرف عوام کے رہنما ہے بلکہ علماء کے بھی رہنما ہے تو عوام اور علماء دونوں کے لئے ایک شیر بانی جامعہ کا جو بڑا دل کو لگا ہے جو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کو سنا دوں اور اس میں جو بانی جامعہ علماء اکرام اور عوام اور طلبہ وائزین سب کو نصیحت کر رہے ہیں وہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ڈالوں کہ بانی جامعہ کہتے ہیں پھر سوئے کعبہ لے چلا ہے دل پھر سوئے کعبہ لے چلا ہے دل دیکھئے اس میں کچھ دغا تو نہیں دیکھئے اس میں کچھ دغا تو نہیں کام کرنے نکلتے ہیں میں بالخصوص طلبہ علم دین سے میں یہ کہنا چاہوں گا اور جو مذہبی خدمات انجام دیتے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ امامت کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں قرآن کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں واز کے لئے آگے بڑھتے ہیں اس طرح کے مذہبی پروگرامز کے لئے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا یہ کہ کام ہم مذہب کا کر رہے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن کہیں اس کے اندر اپنا نفس شامل ہو جاتا ہے کہ مجھے شہرت ہو رہی ہے لوگ میرے عقیدت مند ہو رہے ہیں میری پہچان بڑھ رہی ہے آمدنی بڑھ رہی ہے کچھ اس کے اندر دوسری چیز شامل ہو جاتی ہے نام اور حلیہ مذہب کا رہ جاتا ہے اندر کچھ ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا تو بانی جامعہ کہتے ہیں پھر سوئے کعبہ لے چلا ہے چل تو رہے ہیں دین کی طرف اور سوئے کعبہ چل رہے ہیں دیکھئے اس میں کچھ دغا تو نہیں ہے کہ اندر کچھ گربر تو نہیں ہو رہی ہے اس کا حفاظت کرے بانی جامعہ یہ ایک شاید اس میں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے شاید حضرات بجائے مدینہ کی طرف جانے کے کعبہ کا جو خیال آیا ہے مدینہ کو چھوڑ کر اس میں کوئی دغا تو نہیں ہے ملکہ کیونکہ کعبہ سے بھی جو تعلق ہے وہ تو سرکار کی وجہ سے ہی ہے بے شک ادھر پہلے دھیان جانا تھا ادھر جو جا رہا ہے دیکھئے اس میں کوئی دغا تو نہیں ہے پھر اگر آپ جو معنی بیان کریں تو پھر اس کی تائید میں اگلا شہر بھی آ جاتا ہے کہ وہاں بدلتی ہے قلب کی حالت خواہ کے یسرب کی کیمیاتو نہیں ہے سیدی حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق علی رحمہ کی ماناخیز شاعری میں آپ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ نخنجر پاس ہے ان کے نبو شمشیر رکھتے ہیں اہل اللہ سے متعلق اور مرد مجاہدی سے متعلق فرماتے ہیں کہ نخنجر پاس ہے ان کے نبو شمشیر رکھتے ہیں مگر عبرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تسخیر رکھتے ہیں سرِ تسلیم جن کا تاقِ عبرو میں ہے خم انور سرِ تسلیم جن کا تاقِ عبرو میں ہے خم انور سرِ سجدہ کو وہ غرقے نمے تشویر رکھتے ہیں نخنجر پاس ہے ان کے نبو شمشیر رکھتے ہیں مگر عبرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں سیدی شیخ الاسلام امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ خام بہادر فضیلہ جنگ علیہ رحمت اور رزوان کی شخصیت وہ ناقابل فراموش آپ کے خدمت رہے ہیں کہ آپ کی یادگار عظیم یادگار جامعہ نظامیہ کو جب نابی غیاصر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاپر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ ملالیہ آج جن کے درس میں جن کے حلقہ درس میں نہ صرف اجمبل جب شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے دو ہدار چار میں جامعہ نظامیہ وزیٹ کیا وہاں آپ کا کتاب الشفاق کا درس ہوا تو درس کے دوران شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب دامت برکاتہ ہم نے فرمایا کہ یہ عظیم اسلامی دینی درس کا جامعہ نظامیہ جسے قائم کیا ہے القبط ملاحظہ فرمایا شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے سیدی بانی جامعہ سے متعلق فرمایا جسے قائم کیا ہے اس جامعہ نظامیہ کو محدث آزم شیخ العارفین قدوة المحققین مولانا شاہ محمد انوار اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور اس درسگاہ پر اس جامعہ پر برے صغیر پاک و ہند کے علماء فضلہ جس قدر فخر کرے کم ہیں یہ حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کی فکر اور جامعہ سے متعلق آپ کے تاثرات رہے ہیں منحاج القرآن انڈیا کی تنظیم بھی مبارک بات پیش کرتی ہے اور خصوصا شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ سیدی بانی جامعہ کے عرص مبارک کی مناسبت سے عالمی تحریک منحاج القرآن عرص کی مبارک بات پیش کرتی ہے اور تمام مسلمانہ دکن سے اپیل کرتی ہے کہ یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں سب سے پہلی مرتبہ الحمدللہ تعالی یہ علماء جامعہ فرزند جامعہ اور تحریک منحاج القرآن کی جانب سے یہ کوشش کی گئی ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ جگہ جگہ اہلیان دکن بانی جامعہ علیہ رحمہ کے تذکرے کی محافل اس طرح سے منعقید کریں اور ذکر شیخ الاسلام کی تحریک ملے اس غرض سے اس پروگرام کو منعقید کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کے پروگرام مزید تحریک منحاج القرآن پروگرام کی جانب سے جاری رہیں گے پروگرام کے اختتام پر میں علماء سے اجازت چاہوں گا کہ سالے گودشتہ جامعہ نظامیہ میں ایک مصرہ دیا گیا تھا کہ میرے انوار کی یہ انجمہ نارائی ہے پروگرام کے اختتام پر تین چار اشار میں سیدی بانی جامعہ کی منقبت میں جو آج ہی کی مناسبت سے عرص کی مناسبت سے لکھا ہے خادم نے کچھ پیش کر کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں کہ ہر طرف قیب و محبت کی گھٹا چاہی ہے عرص انوار ہے رحمت کی گھڑی آئی ہے عرص انوار ہے رحمت کی گھڑی آئی ہے ابھی محتی صاحب قبلہ نے رد اقادیانیت کے سلسلے میں شیخ علیہ السلام کے خدمات کا ذکر کیا ہے تو اقادیانیت کے فتنے کو ذہن میں رکھ کر یہ شیر ملاہدہ فرمائے کہ شیخ علیہ السلام وہ ایمہ کی توانائی ہے شیخ علیہ السلام وہ ایمہ کی توانائی ہے دربدر آج تلق عالم مرزائی ہے دربدر آج تلق عالم مرزائی ہے سلطنت شاہ و گدا حاکم و محکوم حرک سلطنت شاہ و گدا حاکم و محکوم حرک میرے انوار سے نسبت کا تمنہ آئی ہے میرے انوار سے نسبت کا تمنہ آئی ہے ہم سے تاریکیاں گھبرانے لگی ہیں ہم سے تاریکیاں گھبرانے لگی ہیں ہم نے انوار کی کرنوں سے زیاں پائی ہے ہم نے انوار کی کرنوں سے زیاں پائی ہے اور سے انوار ہے رحمت کی گھڑی آئی ہے ماشاء دربار شیخ علیہ السلام اور علماء گرام ایم کیو ٹی وی کی ساری ٹیم کو اجازت اتا فرمائیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ایم کیو ٹی وی کی جانے سے اور عالمی تحریک منحاج القرآن کے خصوصی اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ